سو سامرتی پرمیشور دہا سی سب اللہ لی دل تو تانواد کریں گے آج دیسے دن دے لیے سی سب جانا اپنی اکھانو بند کریں گے ہسر و شکتی امان سامرتی پرمیشور میرے یہ ہوا پرمیشور سچ مچ پیتا مہان جو آج دیسے دن دے لیے سی توڑا تھانکس کر دیا توڑا دل تو تانواد کر دیا میرے خدا ون پرمیشور توڑے مسے دے لیے جو تسی اپنے دعا سے زیون دے ویسے دتا ہوا اور سچ مچ پیتا آج دیسے سامن دے لی جو تیسے سنو سارے نے کٹھیں گیتا بلایا اور جن نے بھی لوگ پرمیشور تیری حضوری تیری پریزنس دے ویچیا اور نہ سب نہ دے لی جنہ دیسے سنبال کے لے کے توڑا تانواد کر دیا توڑا تھانکس کر دیا اور میرے خدا ون پرمیشور اسی آج دے دن دے لیے سچ مچ میرے یہ ہوا پرمیشور تیر کو مانگ دے کہ پیتا جمیں توڑا وچن داست دا وقت تیری لوگ تیری پرزا توڑے گیاں بھی نہ ناش ہو رہے ہیں میرے یہ ہوا پرمیشور آج دے دن دے ویچ آپ اپنے داست دے دوارا سنو اپنے وچن دے نال پرمیشور سچ مچ رضا چکے جو میرے خدا ون پرمیشور جنہ وچنہ دی ساڑے زیون دے ویچ کمیاں کٹیا ایسا وچن سنو دے چکے جو آتمک کھانا آتمک پوزن سنو دے چکے جو میرے یہ ہوا پرمیشور آسی توڑا دل تو تانواد کار دیا میرے یہ ہوا پرمیشور سچ مچ پیتا ہے سنگتی نو ایتھون دی پورے لوگ کھانو اکلیسی آنو ورشیپ ٹیم نو ہر ایک جن نو پرمیشور اسی تیرے پاک تیرے زلالیہ تاندے ویسی دینے میرے یہ ہوا پرمیشور پرمیشور تسیہ سنگتی نو بہت سارا پریفلیت کار چکے جو پرمیشور اور پرمیشور اسی مانگ دیا تیرے اونا سیو کاندلی تیرے اونا لو کاندلی جو تیرے نام دا سو سما چار اس طرح تیدے کنڈے کنڈے تک شو شو تک پنچاریا کاریا پرمیشور پرمیشور آپ انہوں نے بہت سارا ودا چکے اور اس سنسار دے ویچو اندکار دی شتان دی شکتی نو ختم کر کے پرمیشور سچ مچ تاڑا اس جگہ تا اس سنسار دے پر تاڑا راج آ چکا میرے یہ ہوا پرمیشور اسی سب گلللی تاڑا دل تو تانواد کار دیا میرے خدا وان پرمیشور جو میں تسی اپنے نبیان یا اپنے لوکانیا پرمیشور ونتیاں پراتھا منو سنیا پرمیشور ساڑیاں پراتھا منو تسی سون چکے جو تاڑے حضوریا پرمیشور سچ مچ میرے یہ ہوا پیتا سب گلللی تاڑا تھانکس کار دیا میرے خدا وان پرمیشور اور پرمیشہ آدھے سمینو اسی تاڑے زلالی تاڑے پاک تاڑے سامردھیتہ دن دے ہوئے پرمیشہ ہرے گال دے لی اسی مانگ دے ہاں ساڑے ادار کرتا تاڑے پریے پتر پربیوریشو مسید سامردھی اور زندہ اور زلالی نام دے ہوئے آمین حلیلویہ ہرے گال دے لی اسی پرمیشہ دا تھانکس کر دے ہاں آج دے سمین دے لی آج دے دن دے لی اور سچ مچ اسی ورشپ دے ہوئے جاوانگے اور جویں اسی وچنچوں میں پڑ دے ہاں سنے آواں کہ داؤد بھی پرمیشہ دی مہیمہ دے لی کہ وہ نچ دا سی گون دا سی اور آج اسی بھی پورے دل تو پورے من تو اپنے من نو کھول دے ہوئے اور اس پرمیشہ دے نہ لگاوانگے اور پورے دل تو پرمیشہ دی مہیمہ دے لی اپنے منہ نو کھول دے ہوئے پورے دل تو وہ دی ورشپ دے ہوئے جاوانگے اور اس پرمیشہ دے لی انند کرانگے اور سچ مچ پشلے دنا دے ہوئے چھو اسی دیکھیا جنہیں نے اپنے من نو اور سچے پرمیشہ دے نہ لگایا ورشپ دے درانی اور انہ دے جیونا دے بچ جو دکھ سی تکلیف سی حلاس سی وہ جان دے رہے اور آج بھی پرمیشہ دا مسا وہ سنسار کم کرے گا اور ساسی اپنیاں بھی ماریاں تو دکھا دو ہلاتا تو شٹکارہ پاوانگے شپا پاوانگے اور سچ مچ پرمیشہ ساڑے نالا ساڑے بچکارنے اور پرمیشہ ہر ایک مشونز آ رہے ہیں اور سی اپنے منوں دل لوں کھولاں گے پرمیشہ دے لئے تو ٹھیک ہے اسی سب جان پورے دل تو پورے منتوں پرمیشہ دی حضوریس وہ دی پریزنس وہ دی پریزنان دے نال مہمہ کرانگے حالے 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 تو ٹھیک ہے جی سرفشکتی مان پرمیشور جیدہ بڑا تنوان مسیح گروہ یشو جیدہ سامرتھی اور پیتر نام دے سچے پرمیشور جیدے لئے ایک دور دا کلیپنگ کرانگے اور جو ساڑے بچک پرمیشور جیدے داس اسیوں نہ دے لئے ایک دور دا کلیپنگ کرانگے ساڑے بچک پرمیشور جیدہ ساڑے بچک پرمیشور جیدہ کرو تنوان ساڑے بچک پرمیشور جیدہ ساڑے بچک پرمیشور جیدہ کرو تنوان جیوان دے پرمیشور جا کرو تنوان جیوان دے پرمیشور جا کرو تنوان کہ اس کی دیاں صدا دی ہے کہ اس کی دیاں صدا دی ہے کہ اس کی دیاں صدا دی ہے مرگ دے پر بھی شردہ کرو تا سبا جیون دے پر بھی شردہ کرو تا سبا کہ اس کی دیاں صدا دی ہے کہ اس کی دیاں صدا دی ہے کہ اس کی دیاں صدا دی ہے موسیقی 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 او دے مکتی بانی کہنی او دے مکتی بانی کہنی او دے رکھ دی باڑی بہن دی کدے بھی من چو بلڑا نا سدارک ہویا کدے بھی من چو بلڑا نا سدارک ہویا یہ اس کی دیار سدا دی ہے یہ اس کی دیار سدا دی ہے سوید دیر پر می شردہ کرو تا سبا جیون میں پر می شردہ کرو تا سبا یہ اس کی دیار سدا دی ہے 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 موسیقی 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 ہر ایک برکت دیندہ ہے یوں دیندہ بے شمال یہ شدی دینہ بے شمال موسیقی 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 ہم سب کون ہیں آتمک ہے کہ شریرک ہے اور شریرک منوک لکھا شریر کی باتوں پر من لگاتے ہیں اور جو آتمک ہے وہ ہمیشہ ادھیاتمک سمجھتے ہیں آتما کی باتوں پر کیا لگاتے ہیں من لگاتے ہیں سمجھتے ہیں اور شریرک منوک لکھا پرمیشک کو پرسن خوش پرسن مطلب خوش نہیں کر سکتا اس لئے شریر کی باتیں شریر کی ابیلاشا شریر کی اچھا کو ہمیں شوڑنا ہے اور کس کے ساتھ جینا ہے کس کے ساتھ جینا ہے کون سے پرمیشک کے ساتھ کون سے پرمیشک کے ساتھ ہم نے جینا کون سے جو سامردھی ہے شکتی مان پرمیشک ہمارا سمجھے اس لئے جتنا ہم پرمیشک کی روح کی برپوری میں بریں گے بھولو کیا کریں گے جتنا ہم پرمیشک کے آنند سے بریں گے اپنے آپ کو اس کی روح کی برپوری سے اتنا ہی کس کے نزدیک جائیں گے کس کے نزدیک جائیں گے جتنا ہی آپ نے آپ کو کس کی روح کی برپوری سے بھرو گے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اگر ہم پرمیشک کے پاس آئے ہیں تو اپنا سما ویرتنی ہم نے یہاں سے آشش لے کر جانا ہے کیا لے کر جانا ہے وہ انند وہ مسا وہ شانتی جو انسان دے اندر نہیں ہے بھولو کی نہیں آیا جو انسان دے اندر پرسا نو کون دے اندہ کیونکہ پرمیشک میں اس سنسار چے دے جانا تھا نو کتوں بھی ملنے ٹھیک ہے سو اس لئے اس لئے ہی اس اگر تے سارے اس سروشکتی مان پرمیش دی اس آنند تے و شانتی نو اس چیون لیندے لی آئے ہیں اس لئے ہی بلکل ایدر ادر نہیں تک آنگے صرف ہی شور نہیں کر آنگے بڑی پریم دے نال بڑی آنند دے نال بڑی شانتی دے نال کی دے مسا چواد آنگے آؤ میں پروفہس ہی کردہا کہ آج پربو دھاتما تنشوے ایک اک نشوے پرمیش دھاتما آنگے اور آج سارے کی دے نانند نال پر جاؤ اور ایک بھی جان آج سیم نہ جائے آج سارے اس آتما نال پرے ہوئے کی کرن چانت آؤ سین ورشپ تے و چھ چاما گے اگر میں تنووچن پڑھاما کہ داؤت داؤت کے میں پرمیش دی ارادنا کردہ سا کی کردہ سی داؤت کے میں کردہ سی رادنا اسی بھی اسے انسار پربو دی ارادنا کرنی ہے کیونکہ آرادنا میں ہی کیا ہے شٹکارہ ملتا ہے ٹھیک ہے آؤ سین پربو دی پوری آنندی حضوری وچھ اپنے اپنوں پرنا آمین آمین تو ٹھیک ہے سچے پرمیشو جیدہ تانوار مہان گروہ یشو مسیدہ نا دے جس پہ زند لئے نا سری دا یشو کہندہ میرا حکم ہے تانو نا سری دا یشو کہندہ میرا حکم ہے تانو نا سری دا یشو کہندہ میرا حکم ہے تینوں راج مریدہ یہ شکہ تائے میرا حکم ہے تینوں جیوے نہ پرے میں تیرے نال کی تائے 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 وہ میں جا پرے میں سب سے نال کرے تینوں جیوے نہ پرے یہ شکہ تائے میرا حکم ہے جنوں ناصری دائیشو کہنے دائی میرا حکم ہے جنوں ناصری دائیشو کہنے دائی میرا حکم ہے جنوں ناصری دائیشو کہنے دائی میرا حکم ہے تینوں ناظری دائیشو کہنے دائی میرا حکم ہے تینوں ناظری دائیشو کہنے دائی میرا حکم ہے تینوں موسیقی موسیقی پریم ہی پرمیشور ہے پریم نہیں تے کچھ بھی نہیں موسیقی پریم ہی پرمیشور ہے پریم نہیں تے کچھ بھی نہیں موسیقی پریم بنا بندہ کھالی ہے پریم بنا بندہ کھالی ہے پریم بنا بندہ کھالی ہے پریم نہیں سے کچھ بھی نہیں پریم بنا بندہ کھالی ہے پریم بنا بندہ کھالی ہے سچے رب والا وچنے سکھوندائے چنوں ناسری دا یشو کہندائے میرا حکم ہے تینوں 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 ناسر دا یشو کہندہ میرا حکم ہے تینوں موسیقی 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 میرا حکم ہے جانو نا سری دائے شکے دائے میرا حکم ہے جانو نا سری دائے شکے دائے میرا حکم ہے جانو آمین میرا یہ سو میرے نالی نالی ہے موسیقی 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 باپ وانگو کر دا پی کر تے ماں وانگو رکھ دا گیا آل ہے ہر مشکل دے بچ میرا یک میرے نال نالی ہے ہر مشکل دے بچ میرا یک میرے نال نال ہے ہر مشکل دے بچ میرا یک میرے نال نال ہے باپ وانگو کر دا پی کر تے ماں وانگو رکھ دا گیا آل ہے ہر مشکل دے بچ میرا یک میرے نال نال ہے ہر مشکل دے بچ میرا یک میرے نال نال ہے ہر مشکل دے بچ میرا یک میرے نال نال ہے موسیقی 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 باب مانگو کر دا فکر دے مانگو رکھ دا خیال مالی ہے ہر مشکل دے بچ میرا یسو میرے نارے نالی ہے ہاری مشکل دے بچ میرا یسو میرے نارے نالی ہے ہمیں جو اور سے بلیں گے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ سچ میں وہ تاریف اور مہمہ کے زو گئے سچا پرمیشن ہم اس کابل نہیں تھے یہ اس کی دیا ہے اس کی کورونا ہے اس کی کرپا ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پاس بولایا یہ کس کی کورونا ہے کس کی دیا ہے ورنہ کیا نہیں تھی مجھ میں تو کوئی بات نہ تھی یہ کس کی دیا ہے سچ میں میں کدھی کدھی اپنے جیون چھو سوچ دا میں بہت سارے سب لیورس نال میں گل کر دیا کہ پتہ نہیں اگر اگر میری چون پرمیشن نے نا کی تھی اندھی پتہ نہیں آج میرا جیون کیسا ہونا سی پتہ نہیں میں کس جگہ تے ہونا سی میں ہونا ہی سیکھے نئی سی ہونا سمجھ دیا میں ہونا ہی اس لیے میں میں رات دن ایک چھوٹی چھوٹی گل دے لئی میں پچھے جی ایک تیسٹ مانی دیدوارہ پر پربودی مہمہ کار رہا سی کہ میں اپنی کارویچ میری فاسٹنگ سی اور فاسٹنگ تو بعد میں شام ملے کھانا کھان دے لئی جدو کھانا کھان لگا تو چھے نمک کٹ سی کیسی تو نمک کٹ دے کارن مطلب ٹیسٹ نہیں سہی کی نہیں آ رہا پر نو پرمک کٹیا تو پالو کوئی گل نہیں ہے پر میرا میرا نیچ سر میرا سباؤ پرمیشن نال میرا پریم آ لے گیا جدو نمک کٹ سی تو میرا اس گلی بھی پرمیشن دی پریز کیتی مہمہ کیتی کہ پرمیشن سچ مچ تو کنہ مہانیا کیونکہ نمک سانو کنے دیتا کنے دیتا ہر چیز اس پرتوین دے اوپر جو پرمیشن انسان دے لی بنائییا کی دے لییا بھولو کنے کدے لییا ہر چیز کیا اور نمک کتوں پیدا کیتا اوپرمیشن نی سچ مچ پرمیشن مہان تا نمک کتوں آندا ہے سارے نمک پتا جڑے بچے پڑ دیں انہ نمک پتا شاہد جڑے نمک کتوں آندا ہے سمندر چو پرمیشن نی پیدا کیتا ساڑے کھان دے لی بینا نمک کوئی بھی سبجی کنی بھی تسی مسالے کچھ بھی چاہے دیسی کیوں ہوتے وچھ کیوں نہیں بنائی پر نمک نہیں آتے وہ بیکار ہے صرف سب کچھ کنے بنایا میرے ایک ایسی چیز یہا اگر اسی تاریف کرنی شروع کریے پرمیشن دی کی کریے ایسی اگر اسی تاریف کرنی شروع کریے پرمیشن سمبندی ہو ایک ایک چیز پرمیشن ایس پرمیشن دے اندر اس تاریف دے وچھ ساڑے لی پیدا کیتی کیا دی اس ترہا پریس کریا کرو داؤت اس وچن دے اندر اگر پڑو تو داؤت دیکھو کس ترہا پرمیشن دی پریس کردہ کس ترہا میمہ کردہ سمبندی ہے پڑھنا شروع کرو اگر نہیں آتو کسی ادر کسی دوسرے کو بولو کہ مینو پڑھنا سکھو میں پچھے جی ایک ٹیسٹمنی دیتی سی باروں بار اترہ کھان دی اس طرح گوائی سی کیکی لیڈی سی انپڑ سی پردہ پریمیشن اور پربون بڑا پریم سی بہت پریم سی اور ہے انپڑ سی انہیں اس بائیبل نو اس وچن نو انہا پریم کردی سی میں تنو داؤت نہیں ساگتا سمبندی ہو انہا پریم کردی انہوں نے کی کرنا کسے بچے نو انہوں پانجر پہ دے داثر پہ دے اور بولنا کہ مینو یہ بچے جو تھے ہویا سنگتی دے اندر شیر مینو دسو ہے کیا آلو بچے پانجر پہ آلو داثر پہ کہ یعنے لالچ نال بچے انہیں پانج داثر پہ دے آلو نو پڑھ کے سنا دینا اور دا من شانتو نا اور بچے اپنی اپنی من دے راجے ہیں دل کیتا تو ٹھیک یا نہیں تو بلو نہیں ہی نہیں جانا ہی نہیں لینے پیسے ہی کھیٹنا ہے اور اس لیڈیز نے ادھا پریم سی پرمیشن آل بلو کسی پریم سی اور انہیں کی کیتا پرمیشن تو چاہت کیتی کہ پربو تو مانیا تو سب کچھ کر سکتایا تیرے لیے اس دنیا چیزا کوئی بھی کامنیا جیڑا نہیں ہو سکتا بلو ایسا کم ہے کوئی جیڑا نہیں ہو سکتا دیکھو لوں پھر اسی کیوں پریشان ہے کیوں اسی داردار پٹک دے ہیں کیوں اپنے مننو چانت نہیں کروں دے داؤت کروں دا اسی نا کی کہتا دا اسی داؤت اپنے مننو شانت کروں دا کہیں دا پرمیشن دے سامنے چوپ رہے کی رہے سب بلو کیونے کہیں دا اسی ہو اگر تو ڈیواز نہیں آئیں گی تو مینوں ہمیں لگے گا تیکھ شاید پتہ نہیں تسی جان تو کچھ سکھنا نہیں چاہوں دے جا اپنے جیون چکھوشی نہیں چاہوں دے کی کیونے کہندہ سی ہو چوپ رہے کی میری آس کی دے تو ہاں پرمیشن دے اور اس لیڈیس نے ایک دن ایسی چاہت ایسا من بنائیا کہ پرمیشن دے مانیا اور مننو انپڑ سی اور انہا شبدان دے لکھتا دی مننو سمجھ دے سکتا اور اور اوہن نے پربو کو مانگنا شروع کیتا چاہت کرنے شروع کیتی کی کیتی چاہت کرنے شروع کیتی ایک انپڑ بندے تو پرمیشن کسے بھی پاشا بچ گل کر سکتا ایک انپڑ بندہ کسے بھی پاشا بچ چاہیے انگلیش چاہیے کوئی بھی فرانس فرانس تھی پچایا تیلیو گیا کوئی بھی پاشا ہے اوہ گل کر سکتا کیونکہ پرمیشن سامرتی ہے طاقتور پرمیشن کی آپ لوگ میرے شبدان سمجھ رہے ہو بلو کی آپ لوگا میرے شبدان سمجھ آ رہی ہے چور سے بلو ہاللیلویہ آمین 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 بلو کیونکہ پرمیشن کیونکہ پرمیشن مینہ کھوشیاں جب میں منو کو لوٹ دا کھزانا پرسی آہی آجے بھی ڈگ دیٹھے ہیں آہ آہ ہائے جی ساڑھی تے گل نہیں باندی کرو پراتنہ کر دیو سمجھ دے ہیں کیونکہ ساڑھوں کیدے تے بلیو نہیں ہے کیدے تے تہنو شواس نہیں ہے کیا مہن پرمیشن شکتی مان میرا پرمیشن بلو ہے کے نہیں ہے بلو ہے کے نہیں ہے آج پرمیشن تہنو کچھ چبردست آج کچھ چبردست پرمیشن اپنے وچناندی بارش کرے گا آج پرمیشن چبردست کلانال پرمیشن آج تہنو اپنی تڑی روعت آتما نال تہنو پرے گا میں کہا روعت آتما نال ایک نو پرے گا سچھا پرمیشن سگا تے ہیں ساڑھے بچکار ہیں بس تُسی لیند لی اپنے من نو تیار کرو دینو والا بارش کر دے گا پرمیشن مجھ نے کہا جو کوئی پیاسا ہوئے گا اوہ دے جیوان چو جیوان جال دیاں نا دیاں پی اٹھنگیاں سوما بنجے گا بس تُسی اپنے من نو کھولو منہ نو تیار کرو کی کرو اپنے اگر ایک انپڑ اس تری نو پرمیشن اس اس بائیبل بچن دی انہی سمس کھول سکتا تو کی نہیں کر سکتا بولو کی نہیں کر سکتا بولو کی نہیں کر سکتا ایوارشی پیم دے بچن ہے بچن ہے ساڑے کھرن بچن بچن تُو اگر نکل کیا میرے کول ایتھی آؤ آج بچن پربو دی مہمان دے لی ایک دن ای پربو نی نیسی جاندے کی سچا پرمیشن کونیا میں دس لگا پرمیشن دی تاکت تاڑی اندر آج سنتوں باگ تاڑی اندر انہ بلیو انہ من بچن چاہی دا جے ہو جا من سکھے ہاتھو والے دا بڑ گیا سی سکھے ہاتھو والے دا کیونکہ پربو نی جدو سوارک دے دیاں گلنا دے بارے پرتمی دیاں گلنا نہیں سوارک دیاں گلنا تاو نے کیا تر دی دیاں گلنا تے مان نالا تو جدو دس نا شروع کیتا تو سکھے ہاتھو والے منوشنیا کہ آو دا دی اس طرح ہو سکتا پربو نی منو دیکھا اور بولیا کھڑا ہو جا انہوں بولیا ہاتھو بڑا کی بڑا آپ تو بولیا وہ اس طرح نہیں بولیا پربو تانو نی بڑا میرا بچپن میرا ہاتھ تو بچپن تو سکھایا مینکہ دا ہاتھو بڑا ماں اے تو بچپن تو سکھایا کیوں آیا بچپن تو سکھایا پردہ من کی دیاں گلنا نو سنکے کھولیا اور انہیں ایک دم جدو پربو نی آکھ میری وال ہاتھو بڑا اور انہیں ٹونڈا ہاتھ سی پر اندر وشوان سی ایک ایک من آ گیا کی دیاں گلنا نو سنتو بعد لکھیا انہیں اپنا ہاتھو بڑا اونا شروع کرتا پربو دا ہاتھ ایتھے ہیں بلو کی ہیں میں پچھے جے بھی پریکٹیکل کر کے دکھایا سیتا نو اور کیویں او ہاتھ انہا پھرکیا چھے ہی ہاتھ کرنا بچے ایتھے ہیں ایتھے ہیں ایتھے ہیں ایتھے ہیں کھنا پھرکیا دیکھو پر انہیں وشوان سنال پربو وال کیتا اور سکھے آیا تو وچھو نکلنا شروع ہویا اور جاو پربو دے آتنا لاتی سامرثی پرمیشن دے کول آئے ہو تسی میں کیا سامرثی یو پرمیشن ہے جدے کول تسی جدہ بچن سن دے لی آئے ہو اپنے چیمنا دے اپنی ساری سوچ نو بار کٹو اور کھدے وچھنا پر لوں ایک دن ایتھے بچھی ایتھے پروار جاندہ نیسی ایتھے بیمبار رہندی سی کی رہندی سی ایتھے بچھی بیمبار رہندی سی اور ایک دن ایتھے مدر ایتھے ماں نے سوچیں آپ ایک کارنیاں میڈیسن تو چل دیا ایتھے ایک پووا نے انہوں لے کے ٹیسٹ کر آئے اور ٹیسٹ دے وچھ کی آیا کہ بچھی دی جوٹرس نی آہ بچھی دانی نی آہ سمجھ دیو اگر ایک لڑکی دے اندر جوٹرس بچھی دانی نی آہ تو لڑکی گا دی آہ بولو کی ہار پرمیشن نی انسان نو ہار ایک چیز نو سار بنایا آیا سمجھ دیو جو میں امرود دے بوٹے تے امرود ہی لگ دا کدھی سیب نہیں لگ دا کی ہوئے گا سمجھ دیو پھر وہ سچے پرمیشن نی جس دن انہ نے پربو دے کول آئے اور دا وشواس کیتا وہ سروشکتی مان پرمیشن نی یہ دے اندر نمی جوٹرس نمی بچھی دانی پائی ٹھیک ہے جاؤ بلو کی نہیں کر سکتا بلو کی نہیں کر سکتا توڑا بخار تڑی خانسی تڑی کھان درد تڑا لات درد تڑی کوئی بھی درد کچھ بھی ہے چھوٹے موٹے پروبلم میں گا چاہے کچھ بھی کیوں نہیں میرا خود پریکٹیکل میں ہی آبنال داستا کیونکہ میں اپنی چیوانچ تورانت اوڈی سامرد نو ویکھی آیا کی ویکھی آیا اسی بہت سریان گلناش سنا گے پر اس ورشپ ساؤنگ تو بعد اسی ورشپ ساؤنگ ویچے جاوانگے اور خوب اس ورشپ ساؤنگ دے ویچے اپنے اپنوں اور پرمیشدی پرپوری نال کی کرانگے کیونکہ ارادنا ہی میں شٹکار آیا ارادنا میں ہی میں شٹکار آیا او اسی اس ورشپ ساؤنگ دے اندر اپنی رودی پرپوری نال پر آنگے سامرثی پر مرشو جیدہ تانواد ایشو مسیدے نامی چس پزند لے کھول دن دائے کھول دن دائے ایشو سکرے رامانو کھول دن دائے سکرے رام جان دے ہو کیوں دے یا سکرے رامانو سکرے رامانو مطلب جیڑے تانگ نے پیڑے نے جیچو انسان نکل پر کون کھول دایا اج کھولن گے توٹی اج کھولن سارے مارک کھول سارے رست Poder کھول جانگے پر بی یسو مسیدہ نام چھ کھول خول دیندہ اے خول دیندہ اے یشو سا کرے را مانو خول دیندہ اے یشو سا کرے را مانو خول دیندہ اے خول دیندہ اے یشو سا کرے را مانو خول دیندہ اے خول دیندہ اے یشو سا کرے را مانو خول دیندہ اے موسیقی 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 ف Besides ان شكرا رaux اور یہاں میکارہ موسیقی 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 جو رب دے داس نے جو سانیوں سکھان دے نے وہنا دے میں بہت سارا تانواد کر دا اور پریزی انہ دنہ بلویندرے اور ویر کے تو آئے نے داس دے پہنے کے انہ نے اپنی ممی کو لوں پیسے لینے سی گے لیکن اور دے نہیں رہ سی گے اور پریزی انہ نے جو دو کارو جان لگ گئے انہ کو لوں پیسے لینے پریزی انہ نے تو انہوں کال کیتی اور داس دے پہنے کے تو اسی کال دے پر جو پراتھنا کتی انہوں نے لئی اور پراتھنا کتی انہ نے رسیب کیتی اور ایشو مستے دے نام چھ جو دو پیسے لینواستے گئے اور ایشو مستے دے نام دے وچھو سارے پیسے انہوں نے ایشو مستے دے نام دے وچھ مل گئے اور داس دے پہنے کے انہوں نے چھو جو پرمیشدہ دسمائے ساووی ایشو دے نام چھنا نکٹیا اور اس گواہی دے نالے یو پرمیشدہ تنواد کر دینے تاریف کرانگے دل سے کیونکہ پرمیشد کو کوئی بھی کم انہوں نے وہ سب کچھ کرن دی شکتی رہا ساڑی چاہت ساڑی من دے پرمیشدہ تنواد کر دے ایشو مستے دے سامردھی نام چھاڑی دے لین پرمیشدہ بہت سارے تنواد اور سب لو جیم چھ دی پرمیشدہ تنواد کر دے ایشو مستے دے ناچ تو پریدے جی انہ دے نا پرمیشد کو رے مکھن میڈی تو آئی اور اینا نا دسیا کہ ایک مینے تو اینا نا لوج موشن دی پرابلوم ہوگی سی اور جو دو اس چائی ویچھی تو اس طو پہلہ وینا نا اینا دی جو کھانے والی نا آئے لیا او دویچ پرابلوم آگی سی کہ اینا جو بھی کھاندے سی اینا نا پاچ دا نای سی اینا دا میدہ کم جور ہو گیا سی اور اینا دی ایک مینے تو لوج موشنز آ رہے سی اور اینا دا من بلکول بھی پرمیشور دے نال نای سی لگ ریا اور کیندے کی میرا من پراتھنا کرنچو بھی نی ہی لگ دا اور اینا بہت ساری میڈیسن بھی کھا چکے سی اینا نا چار پانچ ڈاکٹر بھی ودل لے سی اور اینا نا کوئی فرق نی ہی لگ ریا اور اینا نی میڈیسن کھاندے باوزود بھی اور اینا جو پرے ریزی نا نی تا نو کال کی تی اور اینا دسیا کہ مینو روز موشنز ہو گئے نے اور بہت زیادہ اینا نو پرابلوم آگی سی اور کیندے کی اینا نی اینا نی اینا نی ایڈمنٹ بھی ہون دی نا نی تیاری کرلی سی نا نی اپنی جشتے داران کو پیاسیاں واسطے بھی نا نو کیا دیتا سی کہ میں ہاں اسپیڈل جانا ما تو پھر اینا دیمان چاہیے کہ میں پریڑی جی تا نال گال کرا اور جس دن نی نال گال کتی اور تا دیموکتو پرمیشو جی نی ننو سکھایا کہ تا دیوازتی کوئی پرابلوم نی آ تو دمیدہ بلکول پرمیشو نے سائی کتا آیا وار اور تسی نروی جو اور کیندے کی جو دو بھی کھانا کھاندے سی ننو پاچ دانی سی اور ڈاکٹرانی کیا کہ تسی لیکویڈ چیزیں کھانی آما جو بھی دلیا آو گیا کچڑی ہوگی اور کیندے کی میں روٹی بھی نی نی نہیں کھا سکتی تو پریجی تو دیموکتو وچن آیا سی انہا دوانرن سکھایا سی کہ تسی جو دو بھی کھانا 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 اور کھانا کے اشو مصیدہ ماز یا اور جو دو پانی پینا تو کھانا اشو مصیدہ کھونے یا اور کیندے جو دو میں کھانا کھانا شروع کتا اور پرمیشو جی میں پراعتنا کتی اور اس دن میں جو دو امی روٹی کھان دی تو کیندے میں موسیقی سنو 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 کہ آپ لوگا نو اس گواہی دی سمجھ آرہی سارے نو بولو سب نو سمجھ آرہی ہے بولو اے شوٹی جی گالیا بولو شوٹی جی گالیا شوٹی گالیا بولو تیان نال سمجھو کہ اے بچی انہوں پروبلم پہلا بھی سی پربو نے چنگا کیتا پر پھر تو انہوں پیٹ دی پروبلم پہلا بھی چنگا کیتا اور پھر تو آگیا اور ڈاکٹر انہوں داس رہیا کہ تڑی چیڑی فوٹ پیپیا مطلب کھانے دی نالیا وہ بند ہو گیا کی ہو گیا بولو کی ہو گیا بند ہو گیا اور کی کرنا پہے گا اگر کسے دی فوٹ پائپ بندیا تو کی کرنا پہندہ ہے اور جو کچھ بھی کھان دے سی ڈاکٹر نے کیا میڈیسن لہی کئی جگہ جگہ تو لہی پہ ڈاکٹر نے آخر کار کیا کہ تُسی پاری کھانا جی میں روٹی یا انہوں بند کرو کھچڑی دلیا کھاؤ تاکہ تڑی نالی کمسور یا فوٹ پائپ ملہ پاچھن کریا میر دے دی جھڑی سائی نہیں ہے بولو کی نہیں ہے سائی نہیں ہے اس کارن تُسی جت تک ایدھا ٹریٹمنٹ نیو تت تک تُسی کھچڑی تے دال مطلب سمجھ دے دلیا کھاؤ سمجھ رہے ہو اور یہ جدوں بھی کچھ کھان دے سی اور ترونت لوج موشنوں تھی ایدھا کھان دے اور ترونت انہوں کی کرنا پہندہ سی کتھ جانا پہندہ سی ٹوائلٹ جانا پہندہ سی ترونت ایدھا کھانا کھاؤ اور ترونت کیونکہ پاچھن کریا کی نہیں ہے سائی نہیں ہے اور انہوں نے جگہ جگہ تو میڈیسن لہی اور آخر کار منچ آیا سنو سنو تیان نال سنو اگر کچھ اپنے جیون آجاشش چون دے ہو تو انہوں نے فیصلہ لیا کہ میں کتوں ہی پیسے چک کے تے میں اپنا اپریٹ کر آوانگی کیونکہ اس طرح تو میں مر جاوانگی اور جان کنوں نہیں پیاری بولو جان پربیشن مسی نے کیا سی کی کیا سی کہ انسان کھال دے بدلے کھال تے اپنے جیون دے پران لی سب کچھ دے سکتا کی دے سکتا یا سب کچھ وہ کچھ بھی کر سکتا وہ دے کل کچھ بھی نہیں وہ کتوں میں چکلے گا کچھ بھی کرے گا جان انہی پیاری ہے ہاریکنو پر سچا پرمیشن مہان ہے انہیں کل ہسپیٹل جانا سی ایڈمیٹ ہون دے لئی اپنا لاز کرون دے لئی اور انہی میری ایدنال گل ہوئی اور میں بولیا نہیں ہے ساتھے کچھ بھی نہیں ہے بلو کیا ایسا کنے وڈی گالیا بلو سنو تیان نال کنے وڈی پروبلم ہیا کیونکہ میں کئی دیتے وشواس کرنا اور میں رہے کچھ بھی نہیں ہے بلو کیا ہے تو اپنے منچوں اس ڈرنوں کی کرو بار کڑو کیونکہ میرا پریکٹیکل ہے میری اینا چیزیں نا جنہیں خود نہیں کر کے ویکیا وہی آبنا دجھے نو سکھا جنہیں خود کیتایا اس لئی پرمیشن مسیح ساڑے اس بائبل وچنچ لکھیا پہلا خود کر لگے تے پھر دجھے نو اس لئی میں اپنے جیون چکیتا اس لئی میں ہی آب نال تانو دس دایا کیونکہ میرا خود دا یہ پریکٹیکل ہے بلو کیا میرا خود دا کیا ہے پریکٹیکل ہے میرا کیونکہ میں می اس حالت دے وچھے گیاں یہاں پربودے نال جو تو میرے جیون چو یہ پرابلم سی اس طرح دیا آئی مطلب میری کوئی فوڈ پائپ کمزور نہیں سی پر ویسے کچھ سمیں پہلا دے گا لیا میں نوی لوج موشن اس طرح ہوگے میں ایک زگا تے سسن جانا سی اگلے دن مورننگ میری حالت خراب سی ایک آفی سمیں کچھ پہلا دے گا لیا اور میں میں بولیا نہیں پربود ایسا تھی کچھ بنی ہے میرا من میں نو کہندہ سی نہیں یار انہی دور جانا تیری تو حالت کنی خراب ہے پن پن منٹ بعد اس طرح تنو پرابلم ہے کس طرح تنو جائیں گا کتنا جائیں گا تو اور میری یادتیاں جدو پرابلم ہوئے میں اُلٹا کر دایا میں ڈردہ میں نہیں ڈردہ کیونکہ جنو ایس طرح دی پرابلم ہے انسان چاپ ہندہ کوئی تلی چیز کھائے گا کچھ کھائے گا میں کل جانا سی اور آج میری پرابلم ہے سویر توں اور ایک میری جسی میری جسی کسی دی موزگا تے گیا پھلا میں سوچا نہیں یار میں اگر ایتھو کچھ ایسی کتلی چیز کھالی تے میں تو ترونت جانا پہے گا میرے من نے مینو کیا جب ہڑا من سانو دوش لاندھا ہے پر میں کہے نہیں پرمیش ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تیرا وچن سانو پربو نے کیوں کیا سچائی نو جانو تو سچائی کی کر دی یا ازاد کر دی میں کچھ نہیں میں ہوتے کچھ سنیکس لگی ہوئے سی کوفی لہی اور سنیکس لہے اور ترونت کیتا بولیا کچھ نہیں ہے اتو آیا اکھا کے کارکاتا اگلے دن سویرے بھی نکلنا سی سی ہے پر میں پھر سویرے مارننگ چاپ پیتی جس جگہتے میں گیا سسنگ انہ نے سردی آندے دین سی اس جگہتے انہ نے چاپ لائی میں پیلی میں نہیں بولیا نہیں نہیں میں نہیں پیوانگا میں ٹھیک نہیں ہے اس جگہتے بھی پیتی دپیرے کھانا بنیا میں نے کہا انہیں منو چول دے دو میں تھوڑا اس طرح ہے میں اس جگہتے بھی کھانا کھا دا پھر ایک جگہتے رستے چھ رکڑنا سی اس جگہتے بھی انہ نے چاپ نہیں میں نہیں کہا کہ میں ٹھیک نہیں آج میں اتو پیتی پھر ایک جگہتے شامنو پہنچنا سی اتو بھی میں چاپ پیتی اور پرابلم پرابلم کھتے بھی نہیں ہے پرابلم کھتے بھی نہیں ہے کیونکہ میں اپنے جیمان چکی تھا سی اس لئے میں ہی آبنا لکیا اپنے منچوں ڈرنوں بار کڑو کی گڑو اپنے منچوں ڈرنوں کی گڑو بار کڑو کچھ نہیں ہے جاؤ کھانا کھاؤ روٹی کھاؤ اور بولو کہ پرابی یسو یہ روٹی نہیں ہے یہ تیرا تیرا اوہ ماس یا اوہ تیری دے دا ماس یا جیڑا ساڈلی تڑوائیا یہ پانی نہیں ہے اوہ اوہ نیم دا پیالایا اوہ جیڑا تو اس سن سار دیلی بہایا جاؤ تا نواد کر کے کھاؤ کچھ نہیں ہوئے گا اج پانج دنوں چلی اسے گالنوں اور یہ تودے سمڑنیا ایڈمیٹ ہوسپیٹل دی اندر داکلو ناسی تاریف کریں گے یور سے سچ مچوہ پرمیشن ماہانے یور سے جور سے سچا پرمیشن آپ کے پیچ میں وہ بڑے کاموں کو کرنے والا پرمیشن ہے اس کے لئے اس دنیا میں کوئی بھی کام کٹھن دی ہے بھر سب تجھ کا دنکی شکتی سچ مچوہ پرمیشن سچ مچوہ پرمیشن تو درد جو پرمیشن جی نے اسے سمیے میری فری کر دیتی اور جو درد سے آج تک کدی بھی نہیں ہوئی اور پرمیشن جی نے میری بلکل فری کر دیتا ساریاں بماریاں تو اسیو مسیدے ناچ اور ایک چیز سنو 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 میں ایک چیز تنوہ سکھانو یہ اتو اڈیو تنیربر کردہ تسی کس طرح بلیو کردی اور کس طرح لینہ جو پرمیشن داس پولیچی نہیں کیا تو اسی منوکھ دا سمجھ کے نہیں کی دا سمجھ کے لیا میرا وچن میرا نہیں ہے میرییاں گلنا میرییاں نہیں ہے اگر تسی توڑی اندر بلیو یا توڑی اندر وشواس یا کہ پرمیشن دا داس یا نہیں پرمیشن داس انہ نو ٹہر آیا اور جو بولن گی ہو میرے لئے ہوئے گا اتو اڈیو دے کھول اکی اندر پرمیشن چاہیے تو مینے شد کر سکتا اتو اڈیو تنر پر کردائیا کہ اپنے منو ٹکانا جہاں پا جانا اتو اڈیو تنر پر کردائیا بلو کی کردائیا تو اڈیو تنر پر کردائیا کہ کس طرح تسی اس گلنو لینا چوندے بلو کی آئے اتو اڈیو پر نر پر کردائیا کہ اگر میرے موہ تو بلیونا لے رشیب کردائیو سمجھ دیا پھر ہوئے گا ہر ایک دلی ہوئے گا بلو کی ہوئے گا کیونکہ اتو اتو وشوہاں سے کہ اس طرح چو کچھ بھی آئے گا وہ میرے لی ہوئے گا کدھی کدھی میری کافی بری ایس طرح اور میں بولیا کہ میرے ایس طرح ایس طرح ایس طرح بولیا کرو ایک دو بری بہت دن دا گال سمجھ دیا پھر اپنا اپنا مانے پر میشدہ کیوں جو بولنگیوں ہوئے گا سمجھے اس لی ہار ایک دلی ہوئے گا تو اڈے پر نرپر کردائیو نیس نیس پڑوئی بلو تو پر ایس طرح رانی اور والے تو اینے دس دے بہنے کے انہ کارویچ بہت زیادہ چگڑا اور یاسی گا اور دس دے بہنے کے میرا جو شریر سیگا ہوئی بہت زیادہ جگڑیا سیگا اور پریزی انہ نے توانو فون کال کیتی تو فون کال دے بچ پریزی جی تو آڈے موکتو پرمیشن نے بولیا کہ یہ ایسو دے مار کھانتے کوڑے کھانتے چنگے ہو چکیاں کوئی علاچہ آڈے باستے نہیں ہیں اور انہ نے ترانت رسیو کیتا اور دس دے بہنے کے جو میرا شریر جگڑیا اور دس دے بہنے کے انہاں دے بیٹا جو انہاں دے بہتا müیشن کوئی علاچہ اکتے گیا اور انہاں دے پرس کے تے گھوم ہو گیا اور د س دے بہنے کے جو سے دو کار آیا انہاں نے بولیا کہ میرا پرس گھوم ہو گیا اور انہاں نے پریمیشن کے پراتنا کیتی کہ پرمیشن تُسی ہو پرسنو دے چکی ہو اور عادر بیٹا گیا کہ دو منہ دے چکی ہو تو جو گیا تو تو انہاں نے جا کے دیکھیا تو کام دے پر ہی اتھے ہی پرسٹ گیا سارے پیسے اس طرح ہی پہے ہوئے ہی اشو دے نام دے بیچ اور ایسو دے پہنے کے ایک انہاں دا بیٹا جو باہر رہا انہاں نے پرمیشن کے پراتنہ کر دے سی کہ پرمیشن میری ساری فیملی تری پویترہ سنگتی دے بیچ جائے اور ایسو دے نام چے ایسو دے پہنے کے انہاں ساڑھی جاری پوری فیملی اور سنگتی بے چارج ہو کیا اور اس گواہی دے ن کہ انہاں نے پرمیشن در تانواد کر دے نے تاریف کریں گے جو رسے وہ مہانے وہ سب کام کو سارے کے سامن رکھتا ہے تو پریری جی انہاں دو سکو انہاں در کوری مکھن ونڈی تو آئی نے اور انہاں در سے کہ کئیوری انہاں دوستہ آتما آجاندہ سی اور دوستہ آتما انہاں بہت سارے بیماریاں آدھتیاں سی اس دن آل کیا کہ انہا دے سیر نوں میں چکر بھی آ جاندے سی اور انہا دے سیر فٹن لگ جاندہ سی اور انہا دے سیر دوارا انہا نوں کو لگا کرتی اور اس پرمیشن نے تو سکھایا کہ تیسی وچن پڑیا کرو اور پراٹھنا میں چواتا بات پرمیشن دےنا الاپنا من لگاؤ تو انہا دے بیٹی نے وشواس کیتا اور انہا نوں میں سکھوندے رہے اور ہمیں پراتھنا کر دے رہے اور پچھلے دنہ جو پریری جی تو ایڈدوارا ہیلنگز ہو رہی ہیں کہ جنہاں نو تیزابی مادا اور کہندے کہ اسے سمینہ نے رسیو کیتا اور پرمیشو جی نینہ نو تیزابی مادا پرابلم سی یو تو فری کر دیتا سنو سنو ایک چیز اگر پرمیشو پروفیٹ ورڈ کوئی وچن تو دلی بول دایا تو ایمی نہیں بول دا بلو کیا ہو ایمی نہیں بول دا جی شایہ نبی نے کہا کہ چندو بارش اکاش تو ترتی اوپر رہو دی آتی کدی بھی ویر تھا ویر تھا ٹھائر کے اوپر واپس جان دی آ وہ جس کام دے لی اس ترتی تے ہون دی آ وہ اپنا کام پورا اگر پرمیشو پروفیٹ ورڈ وچن آ رہے آیا تو تا دلی آ بلو کیا کیونکہ پرمیشو ایک زندے بھی کی گرد آیا اس جگہ تے بیٹھے ایک زند کی کر رہے ہو کی کر رہے ہو چوکسی کرو سب چوکسی کرو چیوکسی کرو چیوان لین لین آیا نا سب شانتی نال بیٹھو پرمیشو ایک زندے بھی کی کر دا ایک زندے بھی چندہ کر دا سمجھے ہو اور پرمیشو یہ بھی نہیں بول دا اگر سی کچھ میں ہی نہیں کہن دا اور بھی ہونگے کیونکہ پرمیشو جان دایا اگر میں پیشلے دنی اے ورڈ بول رہا سی کہ جنہ نو بھی تزابی ماندہ جدو میں ماس پریر دے بچ بول رہا سی یہ شبد تو پرمیشو یہ بھی نہیں بول دا کیونکہ وہ جان دایا ایسا گاتے بیٹھے میرے لوکاں نو کییا کچھ پروبلم میں تھا نو پریم کر دا کی نہیں کر دا پرمیشو بولو پریم کر دا دا نو اس لیہ وہ بول دایا تو دیتو اڈیلی ہو سب کچھ بول دا اور تسی او دی آواز نو سنکے کی کرو اپنی چیوان چلو تو بولو کیوں یہاں اکی نیسٹ بولو تو پریریزی ان کے اندے کی جو انہاں دوست آتماس نے پروبلم دیتیاں سے اور اسیو مستی دے نا جنن سارے دو ازاد کر دیتا بلکل پرمیشو جن چنگیاں کر دیتا اسیو مستی دے نا چا تھوڑے دن پہلنا انہاں دی حالت تسی ویکھ دے نا یہ جوگ کر دے کسی ڈسپینسری دے اندر ایک دن انہاں دی جتھو ڈاکٹر نے جتھے ڈسپینسری کام کر دیو ناں نے کال کیتا کہ توڑی ممہ مدر دے توڑی ممہ دے حالت بڑی خراب یا تینہاں نو آکے لیا جو کیونکہ ہر پروبلم کی دی والنو آن ہر بیماری کی دی والنو آن دوست آتما جنو اسی شتان بھی بولتے کی دی والنو ہر پروبلم کی دی والنو آن اگرسی نو اس گالنو سم سے آنی ہیا میں پشلی سنڈے داسریہ سی نا کی کس آگا تے ایتھے ایک انسان بیٹھے نی انہاں نو میں ایک گالن سکھاؤن لگیا میں منہو ادنا کنٹا لگا کہ پرمیشن نے سانو سوک دین لی چنیا کہ دوک دین لی بولو سانو سوک دین لی انہی چنیا کہ سانو دوک دین لی اور انہاں نو سمجھ نہیں سی آ رہی میں منہو ادنا کنٹا لگا انہاں نو سمجھاؤن لگیا جدو سمجھ آگی کی آگی جدو اور تڑی سمڑے гораз گواہی دینال کھڑے نہیں بلو کینے گواہی دینال کھڑے نہیں اوکے تاریف کر آنگے یور شیف ربو کی وہ مہان ہے وہ سچ میں وہ مہان پرمیشن وہ تیامان وہ سامن موسیقی پیر جا کے انہوں نے بولیا تو وہ جو ٹیچر سی گئے انہوں نے چلو کوئے گا لی تو اسی انہوں نے بٹھا دو اور داست دے پہنے کے ساتھ بات جو فلانگ آئی تو فلانگ نے آکے سارے ہیں دے رول نمبر چیک کی تے لیکن باقی سارے لڑکے ہیں سی ساتھ لڑکے سی گئے انہوں نے سارے ہیں پیپر نو فڑھ لیا لیکن جو انہوں نے بیٹا سی گا اور پرمیشن نے انہوں نے بچار کے رکھیا کچھ بھی نہیں انہوں نے بولیا اور اسو دے نام چیز جو ہوا پرمیشن دہ تانواد کر دینے تاریف کریں گے تاریف ہار گرچ ہار گرچ ہار گرچ ہار گرچ ہار گرچ ہار گرچ سپیرچویل میڈم جی نے انہا نے میڈم جی کو لو پر بات پراتھنا کروای اور داستے بینے کہ جس دنی پراتھنا ہوئی اس دن تو نہ تو کانی وگے تو نہ ہی درد ہوئی اور اس گواہی دے نالے یہ پرمیشتہ تنواد کر دینے تاریف کنا یہ پردی سچ مچھو پرمیشتہ سا دے بچکاریا کتن تو تو رنی اگا ہو سب دے نالے آو چھگا کرنوالا پرمیشتہ دے نالے موسیقی سنڈے میں نے سیو کیتا اور بہت دوار والے دین کہ اندی میری جو دار سی اپنے آب ہی باہر آگی اور انہوں پرمیشتہ جی نے بیلکل فری کار دیتا اس درد تو اس شو مسی دے ناچ سنو کی اس طرح ہو سکتایا کون کر سکتایا سکم بلو کون کر دیا سکم کون کر دیا ایک شبد بولنگے بڑھا اچھا ملائی دا گینیا نا جان میں تھوں بلو بلو بڑھا آیاں تے اہار گینیا نا جانے میں تھوں بڑھا آیاں تے اہار کی کی تینو دسا میں بڑے آیاں تیریاں گنیاں نہ جارے میں تھوں ملے آیاں تیریاں ملے آیاں تیریاں آمین تو پرینے جی انہیں دسا آئے کہ جو دو انہوں پیریڈز ہوندے سی تو انہوں انہوں شریر بہت زیادہ میں درد کاردہ سی اور سی تاراں نہیں سی ہوندے تو کندے جو دو اس واری پیریڈز آئے تو کندے کہ میں ہار واری کندے پیریڈسن کھاندی ساں تو اس واری انہوں میڈیسن کھاندی ضرورت نہیں پای انہوں نے پرمیشن نے سمب آل کے رکھیا اور اس گوائیل یہاں پرمیشن دات آنواد کردے ایشو دین آچہ تاریف کریں گے پربولے سب گل لانگے سب گل لانگے سب گل لانگے کہ یہ پار ہیٹ دبے ہوئے ہو میرے کو لاؤں مہتوانو کی رام دیاں گا اور انہاں نے رسیو کیتا کہ پرمیشن تسی میں نے نشچے اے اتر دے چکے ہو اے انسر میرے لیا اور انہاں نے رسیو کیتا اور اسی مجھدے نام چنہ دی پوری بڑی ہیل ہو گئی اور اس گواہی دے نالے جوہاں پرمیشن دتنواد کر دینے تاریخ کرنے تو پرے ری جی انہاں گا گا نے جانگی تو آئینے تو انہاں نے دسے کی پیشلی سندے جو دنہاں دوست آدم آگیا سی تو پرے ری جی توڑی دوالا ہیلنگ جو ہو ریاں سی کہ جنہاں کو جو خوایا پلایا گیا وہ جو اسیو ماں سیدھے ناچ بار ہو جے اور کہ انہاں دے کی جو دے رسٹے ویچ سسنگ تو باد کار جا رہے سی تو کہ انہاں دے کی اُلٹیاں رہی جو وی منو خوایا پیا ہی باہر آگیا اور اس گوائی لیکن دے کی پرمیشنی اور مینو دوست آدمہ تو پوری تارا آزاد کار دیتا ہوا تو اس گوائی لیکن یہ ہوا پرمیشنی دہ تانواد کار دینے اور انہاں پچھو کی جدو اپرواب سی تاڑیو تے تانو کی اندہا سی کی اندہا سی تانو میرے سیر نو چکر ہوندے کی اندہا سی چکر ہوندے سی اور سیر تیسر سارا پارا پارا لگ دائی چکر ہوندے سی اور شریر پورا پارا پان سی اس ترے سارا دن ریندہ سی اور کامکار کرنچ بھی مشکل ہونا ہی ہے آلس بڑا پیندہ ہی آلس بھی ریندہ سی اور سنو کسی بھی انسان دا اپنی آپ کچھ دل کردہ یا کچھ کرنو پر پرمیشن تانو پریم کردہ یا اور تانو اتنو ازاد کرنا شوند آیا میں کہا ہر ایک نو ازاد کرنا اور پچھو انو پچھلے دن ہی اتھے ملے میں نو اور بولے کہ میرا من نہیں لگ دا میرے کو پراتنو نہیں دی میرے کو وچھ نہیں ہوندہ کیونکہ کدہ پروابیدو پر بڑیا سی کدہ پرواب بڑیا سی پر کنی او ساری گندگی شتان دی جو دتی ہوئی گندگی سی پاپ تی دوست آتما دی دے اندر کنی باہر کڑ کے ماری اور کی کہنا چندی ہو بلو تو پرینجی کہن دی کیونکہ میں جو دو میں وچھن پڑ دی ہیں تو بہت زیادہ میں سوستی پہ آجاندی سی اور انہیں دا پڑن دو ماننی ہی کردہ اور پراتنہ کرنو بھی انہیں دا ماننی سی کردہ اور کین دی کیونکہ میں وچھن بھی پڑ دی اور پراتنہ بھی کردی اور منو بلکل سوستی نہیں پہندی تو پرمیشن نے کہن دی بھی انو چنگیاں کیتا وا تو پرینجی انہیں دسے کہ جو دو اس بودھوارے آئے تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ وہ مہان ہے وہ مہان ہے تو پرینجی انہیں دنہا مرنزیتیا اور مالاں تو آئے دس دے پہنے کے تھوڑا نشاہ کردے سی گھر نشاہ دے کارن انہا دی جو فوڈ پائی پسی وہ دی بے چھے پرابلم ہو گئے اور سارے پیٹ بے چھے بھی انفیکشن ہوگی اور دس دے پہنے کے جو دو سی ڈکٹرہ گول گئے تو ڈکٹرہ نے سن دو ہس پیٹلاں وچھ گئے تو دو نوچھ جواب ہو گیا اور دس دے پہنے کے اس کے بعد پھر تیس رہ چھے تو انہاں نے بولیا کہ انہاں دی پیٹویچ انفیکشن ہیں اور فوڈ پائی پوچھ بھی پروپنیا ہیں اور انہاں دہ پرےٹ کارنا پائے گا لیکن سرف انہاں کلو دو ہی زار پیا سی گا تو انہاں نے دوسیا کے ساڑھے کو لو پیسے نہیں ہیں تو انہاں نے بولیا کوئی گل نہیں تسی پھرےٹ کروا لے لیکن پیسے بات چود دے دے نا لیکن انہا پہلے پراتھنا کیتی پرمیشن کے تو انہا دا من بدل گیا انہا کہ کوئی گل نہیں پیسے تو اسی باد بچ دے دینا تو انہاں نے پریٹ کروایا لیکن پریٹ تو بعد دکٹرہ نے بولیا کہ انہاں دی کوئی امید نہیں یا کہ بچے نہ کہ نہ بچے نہ انہاں نے بولیا آٹھ دین تک جے بچگے تو بچگے نہیں تو کوئی کہنی ساکھ دے تو انہاں دی مممہ جو انہاں نے پرمیشن کے پراتھنا کر دے رہے اور پرمیشن میں بنے رہے ہیں اور اس کے لئے نام چا پرمیشن نے جیوان بچا دیتا اور اس گواہی دے نال یہ پرمیشن دتنباد کر دینے تاریف کھراں گے یہ شوٹی باق نہیں ہے یہ شوٹی باق نہیں ہے کہ نوے پرمیشن میں بنے راہے ہیں تو پرمیشن نے پیشلے سنڈے تو پاڑی دوارا ہی لگ ہوئی ہیں کہ انہاں دے پیریڈز باندھ نہیں ہے اور کھول جا جکے نے تو کہہ دے اسے سمئی کہہ دے پیریڈز آگے سی اور یہ حوہ پر مشردہ تانواد کر دے نیشو مسی دے ناچ کیا بات ہے سچ مچ سنو 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 اچھوی توڑی چیوانچ پرمیش بہت مریکل کرنوالایا اچھوی باند پیرٹ کھلنوالی نی باند نسان ہر روک ہر نشدی آتما ہر سستی د آتما آلس د آتما یہ یہ ہوگا اچھایے گا ملو کیا اچھایے گا اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس دن ہی کہنے کہ میں جو سستنگ تے سویری آئی سی تو انہوں نے بہت زیادہ بکھار ہو گیا سی تو کہنے میں اپنا من پرمیش بہت نال لیا تو میرا سستنگ سوندیا کہ انہوں نے میرا سارا بکھار بلکل ودیا ہو گیا اس گوائے لیگے ہوا پرمیش بہت تانواد کردین تاریف کرنے تو پریزی اس داس دے پینے کے انہوں نے شریر بہت زیادہ کام بریہا سی گا اور اس داس دے پینے کے جو سویری اٹھے تو دیوارنو ہاتھ باپا کے باتروم دکل گئے لیکن داس دے پینے کے اس دو باد جو میں باہت کام رے دے چاہی تو اس دو باد میں پراتھنا کانی شروع کی تی اور میرا شریر پھر بھی کام رہا سی گا لیکن پرمیشن میں بولیا کس دن دیگا لیا پچھو اے میں نے پچھا کس دن دیگا لیا ہے آج کنے دن ہوگے نہیں مانگلوار دیگا لیا بولو 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 بولی تو دازدے پہنے کے اس تو بات جدو کام رے چاہ کے نا نے پراتھنا کیتی لیکن پھر بھی سارا شریر کام رہا سی پا رہے نا نے حالات ہوتے مال نہیں لیا پرمیشن مال لگایا اور دازدے پہنے کے جدو پراتھنا کیتی اور اسیو مسل دے نام چھ پورا شریر اسیو دے نام چھ بادیا ہو گیا اور اس گواہی دے لیا ہوا پرمیشن دہ تنواد کر دینے سنو 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 گواہی شوٹی نہیں ہے سنو دیان سے سنو سب تیوستے مانگلوار مورننگ جدو اے اٹھے سنو تیان لال سارے جدو اٹھے انہوں چکر آگے چکر نہیں آئے انہوں ہاتے اٹیک آگیا کیا گیا کیا گیا نا نو اور جیدے کارن اے دیوارا نو ہاتھ پاپا کے چلنا شروع کیتا اور اپنے کمبرے تک باہر اپنے کارچی اندر گئے اور بیٹ کے کدے کول گئے داؤتنے کی کیا سی اگر جیتو دے اندر وچنیا بلو کیا تے کوئی مسیبتہ نو دبا اوکہ اندھا میں یہ ہووہ نو پال لیا انہیں میری چٹ تے منہوں ساریاں پیجلان تو کی کار لیا شوڑا لیا پھر اوکہ اندھا منہوں تے شوڑایا ہی شڑایا او داسدہ پربودی مہمہ دے لی کہ جنیاں نے ہو رہا نے تک کیا انہوں نے موک بھی کی ہوگے تے انہوں نے موک دے کالے اور پرمیشن آنے شرمندی نیون دے تا ایٹی وڈی پروبلم بلو کیا ہارٹ ٹیک دی ایٹی وڈی پروبلم آن دے کارن جدو پربودی کول کے اپنے منہوں لے کے اور پرمیشن آنے ترونت سنی انہ دی اور اسے کڑی اس توکی کی تا نزات دیتی اور جو بھی اپنا کامکار کردے سی دور چل کے جاندے سی پیدل چل کے گئے اور چل کے آئے اور کچھ ب نہیں ہویا کھینیاں نہ جان میں تو پلے آیاں تیری کی کی تینوں دکسان میں بڑے آیاں تیری کی کی تینوں دکسان میں جو بڑے آیاں تیری کی کی تینوں دکسان میں کھینیاں نہ جانے میں ہوں جو بڑے آیاں تیری آیاں ڈسے کہ میں نے پراتھنا کی تھی اپنے بیٹے دے لائی اور ہمیں کوٹن لیا کہ ہمیں گوڑے دے وان دیتا پٹی کار دیتی اور پرمیشن نو بولیا کہ پرمیشن تاہی بلکل اید گوڑن سا ہی کار چکے جو تک ایندنی کہ ہمیں میری بیٹے دیتی جو سا درد سی بلکل پرمیشن جنے ایمیں چنگیا کار دیتی آ اور پرمیشن نو بہت سار ایمیں بال اور شکتی بھی دے چکے ایشو مسی دے ناچ اور اینا دا بیٹا پور دیتا نا ٹھیک ہو گیا واہ اور انہ نے دسیایا کے کنی اپنیا کہ انہ نے ایکениっ پ پورا ہمیں فارسٹ رکھیا واہ اور اس فاسٹ بے چکندے کہ پرمیشن جی نے بہت سار امیں بالو اور شکتی بھی دیتا اور انہیں میرا میرا ماں ایک بری بھی انہیں کھانے والا بھی نہیں لگا اور میں اپنا مان پرمیشن والی لگایا رکھیا اور پرمیشن میں مینو پورا مان ودیا دیتا اور اس گوائیل یہ ہوا فاسٹنگ چکی مانگیا موسیقی 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 ہالیلویہ ہالیلویہ سو ساری سنگت نو اور خدا دے داس دسی نو پریز اللہ اور ایتھے ہونے ایک سکول دے مطلق ایک گواہی آئی سی تے میں اچاندکہ میں نے فرمیشن ہے دسیا کہ تیری بھی بھائی ایک گواہی بڑھنیا جڈی تو اکسر جدو میں اپنے کارپروار دی سنگت بے چی بیٹھی سی تے میں انہوں نے کہہ رہی سی کہ ہے میری گواہی ہے خدا نے ایک کام بہت بڑا کیتا ہے اور اتھے جو آئندہ سبابیو فرس ٹائیم ہے میرا فرس ٹائیم آئیا ایتھے پہ انہوں نے بیٹھے نے پرمجیت کا اور مکھن مینڈی تو اے ساڑی لگ گئی پینڈ نظام پورتوں نے ویسے تے اس ٹائیم رہی رہنے مکھن مینڈی چھوڑے ہیں گواہی بھی دیکھے گئے ہیں اے تھوڑے دن ہوئے ہیں میرے کپلا کارا آئے ہیں تے انہوں نے یہاں گلہ میں نے جسرہ پرمیشن دے پیار دے نال جدہ ایک شاید شوندہ ہے نا کھگے جو اس طرح ہے نا دا میں نے لگا میں نے انہوں نے یہاں بہت ہی گلہ پیاریاں لگے گیاں کیونکہ سنگا دے بچ جدہوں اسی راب دے پریمی ہو گیاں چاہ سانو یہاں گلہ سچ مصونیاں لگ دیاں نے پیاریاں لگ دیاں سانو آج ٹی وی چنگے نہیں لگ دے پروگرام نہیں چنگے لگ دے اسی لاب لاب کے چینل لب دیاں کہ ایس چینل تو پربو دے داس نے بولنا ہے جاں داسی نے بولنا ہے اسی یوں نو سڑنے ہیں سانو اور کچھ سوچتا نہیں ہے انہوں نے رانگ چرنگنا تے انہوں نے دیوانے ہونا ہے اللہ یا سو پیان جی پلا کارا ہے تے میں کہا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا میں نہیں پتا میں کتنا آگی تو میں توڑنے گا ہوں جنہاں باہر گلہ سندی سی کہ میڈم جی نے انہاں دا نیچر اچھا ہے تو میں آئی ہوں میں کہا ٹھیک ہے پیانا تسی آئیو بیلکم اسی انہوں نے پروار وانگو جسرا ہے ہی پروار یہاں سی اور پیان پا یہاں بڑا سی پریم نگلہ بات کر دے رہے شام دا ٹائم سی کندے میرے نا پرابلم ہے کھانے چھ پرابلم جید انہوں نے گواہی دیتی ہے کہ ٹھیک ہو چکے نہیں اللہ یا اور پھر نیکسٹ میں کہا کہ تسی سکول ہی آجیو منڈے نو آجیو پرابلمیشن نے کاری پای ہوئی سی کے مرکو سی چڑے نو آگے اور اس ٹائم تے میرے کچھ ٹائم تے مرکو لائے کچھ ٹائم انہوں نے بھی پریر مانچ کیتی میری اوفیس ویچ بیٹھے تے جدو انہوں نے پریر کیتی اسی وی کونکہ شوٹ بے گلہ کرن پرابلمیشن دیں گے مہم دیں گلہ کرنے گے اور اوہر میں گلہ گلہ چکے میں ایک پیانا پتہ آسو عورت دا میں دعا کر رہی ہی گی میں سپنے چمی راتی دعا کر رہی ہی آتما دوچہ دعا کر رہی ہی تو میں نے کہا میں کیا ہوں بی بی اتھی ہے ہالیلوئیہ آجے میں سے گالی کر رہی ہی کہ ساڑے ایک میڈا ایک ایسا چاہنا نہیں کیا کہ میں انہوں نے بچے واسے دعا کر رہی ہی انہوں نے کوئی تی پتر نہیں ہے اور انہوں نے بچے دی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اندروں تٹے ہوئے نے تو میری اگے ہوں میری پینٹ جیدی جیدی ہے گال سی ہاں میں چلو پہلا ساری ڈیٹیل دا سلا تو انہوں نے کہا میں کیا ہوں بی بی اتھی ہے اور میرے اکھاں گے وہ پنک دپٹہ لے کے میری ٹیچر سکول دی جڑے سے کھڑے سی مان چے آریا سی میرے آجے میں گالی کر رہی تو میرے آفیس جو بھی آگے پنک دپٹہ لے ہاں سی انہوں نے اور وہ آکے تھے میں انہوں نے الگ کر ایک روم چلے گی ہوں نے دے نالی میری آفیس دے نال سی تو مان چاہاں میں کہا کہ تُسی ہی آدھ رہا ہوں کہندے میں کہا ہوں جڑی پینٹ آئی ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ راتی سپنے دے بیچ راتی آتما دے بیچ میں کسی پینٹ دے لہی دوا کاری جیدہ بچہ نہیں ہے انہوں نے پینک کلر داد پٹہ دے میں کہا آجا کہندے ہوں میم جی آجا ہوں میں کہاں آجا ہوں توڑے واستی گال ہو رہی ہے میں کہا ہوں میں نے پتا ہے میرا آتما کے انڈے کہ توڑے لی گال ہو رہی ہے کہندے اچھا کہندے ہوں میں کال میں کہتا ہوں میں کال بھی سوڑ پایا سی کہندے میں سوڑے کوئی اور سوڑ پایا سی پھر میں لے کے اے پایا کہ میں ہج بھی یہی پا کے جانے ہاللیلویہ کیوں کہ گواہی باننی سی کیوں کہ وہ ٹیلی پیتھی جڑی سی اٹیش جوڑی سی گال دے نال ساری گال پر بھو کلیر کرنا چاہاں دے سکے دے واستی ہوئی ہے سوڑا نے پھر آئے ہسی آفیس میں چھے ساڑا تقریبا اینڈا ٹائنس ہی کوئی اور پیرنٹس نہیں سی آجے آرہے چلو میں دیکھیا میں کہا ایک پریر روم سی ساڑے آفیس ساڑے سکول دے ویچ پر بھو دے سکول میں کواں گی میں کہا چلو ہوتے چال دے ایک اندے کہ نہیں پر بھو دے آتما کہہ رہا کہ پریر کریے میں کہا چلو پریر کر دیں اور پھر اسی ہو پینجی نو جو جسیہ کندے ہاں میں کہتو جو کندے کہ کھڑے ہو اسی چار جانے نے انہوں نے پیٹھتے آتے رکھے آرہ اور جو بندن سی گا او کیونکہ میں نو ہی میں بہت براہ انہوں نے دوا کیتی ہے جیڑے بھی کوئی سنت میرے کونٹیکٹ جس طرح اسی بلدے ہیں تو میں کہنے ہی کہ اس بیبی نو پینڈ بچہ ملنا چاہیدہ یہ بی سال تو اس سکول دے بچہ پڑا رہنے بچہ پڑا رہنے اور گوڑ کھال دی ہے تو پر میشریہ نو دی گوڑ پرے ایتھو تاک چبال والے سن ساب سن دے ہونے انہوں نے بھی رہی ایک آئے سے دو ساڑے تھے اپی چھے میں انہوں نے دوا کروائی آپ ہی میں انہوں نے دوا کیتی اور کئی ورہا میں لگ داندازی کہ انہوں نے بوزیا اور ہے گا سیگا اور چلو دوا کرنی تو میں نے انہوں نے کہا کہ تسی پربو چاہ جو پر میشریہ کینی دندہ تو انہوں نے دائے گا کہنے جے میں نو پر میشریہ دوے تو میں جرور آؤں گی ہاں لیلویا میں کہا پھر ٹائم آ گیا سمجھو تے سویا گل سی جڑی گوائی میں تھے دینی سی اور میری جڑی گوائی ہے کو پندرہ دن پہلا دیا کہ وہ سکول سڑے جڑے اس دی سینٹر پچھلے سال جتے بنیا سی بچے انہوں نے اس سکول دے سٹاپ بلوں بڑا ستایا جا رہا سی بڑا جیل سی جدہ کیتی جان دیا جب بچے انہوں نے تانگ پریشان ایک اگزام دے دین ہون دیا دو جان جیج بھی کسے انہوں تانگ کرنا گلت گالے ہوں بچے نے پھر بھی سارے سکولہ دے بچے بچے ہون دے پر انہوں نے میں نے ملاغ رہا سی کہ اگر اتھے سینٹر بنیا تے مشکل ہوئے گا بچے پریشان ہون گے میں پیدا دے گے بینتی گیتی میں پیدا یہ سینٹر اتھے نہیں بننا چاہید پہلا ہوس تو پہلا میں اپنے طور تے جو اسر سوگ ہون دا ہے میں چندی گھڑ کسے نے فون کیتا میں کہا کہ ساڑا سینٹر چینج کر دو تاڑی بڑی میر بانی ہوئے گی کہندے جی کر دینے کر دینے اگر دینے انہوں نے کوئی میں نے رسپونس نہیں دیتا میں کھوڑ فون کیتا کہندے کہ نہیں مادم جی ہون نہیں ہو سکتا ہون تے پیپر بھی جا چکے رول نمبر بھی جا چکے سینٹر جتھے جتھے آنے سی آنسر شیرس بھی جا چکے ہون کو چھو نہیں ہو سکتا میں کچھو ٹھیک ہے ٹھوڑی جو تسی تسیا لیکن میں فرمیشن رکھے دوا کیتی میں پیتا تسی ہی کر سکتے ہو بندہ جتھے نہیں کر سکتا تسی ہی کر سکتے ہو ہویا کی کی کے اوہ سکول دی پرنسی پال نے کھوڑی دیونو جا کے کیا کہ میر کو بچے بہت زیادہ ہوگے نے ایس سکول دا سیکھلائی سکول دا سینٹر کھتے ہو ربنا دیو اور چتھے ہی چونے سے ہوتے ہی بڑھے ہیں ہالیلویہ صل پرمیشن پرمیشن دی بہت بڑی میمائیں اوہ ساڈ دو صل پرمیشن دی بہت ساری میمائیں پرمیشن دی نب قرنی слыш luôn عیلویہ بہت سکتا پ spinal b Luis پرمیشن دی بہت باغسی بہت بہت پرمیشن دی بہت بہت band موسیقی 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 اور میرا نام لے کے کیا کرنگے جو سٹاکمہ نیمیاں نمیاں بولیاں سمدھے نمیاں نمیاں بولیاں کیا سورگ دی پاچھا کیڑی پاچھا سورگ دی پاچھا نمیاں نمیاں بولیاں سپانو چکلنگے اگر کوئی پران ناشک کوئی یار والی وستو بھی پیلن مطلب جان کے نہیں جانے ان جانے اچھ کچھ یار والی وستو بھی پیلن تے انہوں تامی کچھ ہلکا ہلکائے کتے نے کٹنا میں کیا ایک پوری یار دی پریوئی بوٹل جہاں کوئی بھی کچھ چیز کچھ دا گلاس وچ کچھ بھی وہ بھی پیلن تے پرمیشن تامی کچھ اگر تو اڑا وشواص اناند کر دینے پر جو دو کوئی ہلا آتا جاندہ وہ دو مطلب نسی ڈار جانے تکینی میں وشواش کیتا جو پریر جیتو ڈی موکتو بچن آیا تکینی کی میں کوئی بھی انجاکشن ہی لوایا اور ایک میڈیسن بھی نہیں تکینی ایک گولی تاک بھی نہیں ملائی جو در دنی ہو رہی سی اور میں بھی دا جکم کود ویکیا آپ اسے سامی جو دو سستنگ چاہی سی تو بلکلو جکم ایدہ سوک گیا اور اس گوائی لی یہ ہوا پرمیشن دا تانواد کا دے شو دے نا چا تاریف کارانگیور سے وہ مہانے پرمشن اور میں شب بہت پریم کرتا ہے میں نے بولا آپ نوں اور میں شب بہت پریم آپ کینا کر دے ہو آپ کینا کر دے ہو میں نے بولیا آپ کینا پریم کر دے ہو گل بنی نہیں اگر سچ مچ توڑی اندر پریمیاں بلو کییاں پھر اپنے لی پھر کی دے لی چیئے ہو کئی لوگ اپنے لی چیئے ہو آرے اوڈلی جی کے دیکھو کی کرو جو تسی سوچا نہیں ہو کرے گا جو تسی خواب نہیں لیا خواب بھی کبھی سپنام نہیں لیا کی اس طرح ہو سکتا سی میرے جیوے اور کون کرے گا اور کدوں کرے گا جدوں اپنی نیم اپنی جڑنوں کی دے بچ مجبوت کرو گے جتھے بھی بلائے گے ٹکے رو پرمشت وڈی چیونا چھ کچھ اللگ کرنو والایا کچھ کھاش کرنو والایا اور سنو میں ایک چیز اسے ہن بینوں بھوماں گے کی گرانگے اپنی اور میں بھی بھوندے اوپر کچھ اچتوڈنال کچھ گلن میرے آتما چھ پرمشنے پانیاں میں شیر کرنا چاہاں گا آج جو لڑکا آیا نییا اسی سگا تے اس سائیڈ سنو سنو ساری میں شور کرن دلی نہیں کیا میں کچھ دسنا چھنا تھا تو اڈیو نتی دلی کھا دلی تو اڈیو نتی دلی کچھ تا نو سکھانا چاہنا ہے اس سائیڈ اسی جان دیاں سب اٹھان دا فرش سی کھا دا فرش سی اور اسی بجری والا فرش ساریاں اٹھان اوپر نیچے سی جو بیٹھان دی جیڈے بیٹھ دے سی انہوں مل دکھت ہوں دی سی نیچیوں کھا اوپر نیچے اٹھان سی اور پچھے ساڑے جیوان نو بادل دلی اپنے پاپاں تو منو پراؤن دلی اسی ایک حود بناتا ہے ایک چبچا بناتا ہے جیدے وچہ اسی اپنے پاپاں تو منو پراؤن کے کی دے نال جوڑاں گے سمدھے یا تو میرے منو پچھے کچھ میرے منو پچھے کچھ بھی نہیں سی کہ ہی کچھ اس طرح کرنے والے ہیں آج جسی اٹھے آج جسی اٹھے بیٹھے ہیں آج جسی اٹھے بیٹھے ہیں آج انہیں لوگ ہیں اے تو تین گوڑا چار گوڑا دس گوڑا جیادہ ہوں گے اور اس تو بڑی جگہ تے بیٹھے ہوں گے پر اے او دلی ہوئے گا جیڑا کی دے نال کچھ بھی ایسا نہیں سوچیا کہ ہی اس طرح کچھ کرنے والے ہیں اپنے آن پر مشنے کیا کوئی لڑکا ہے وہ آیا نہیں آج وہ کچھ اور کرنا چاہوں دا میں دنیا سلاک کی تھی کہ ہم تسی کچھ کرنا چاہوں دے آہیں باقی کچھ کرنے والے ہیں تو تسی کچھ کرو جنات ہوڑا باقی اسی جو بھی ہوئے گا میرے منچ بھی نہیں ہے کہ ہی اسی کم کرنے والے ہیں اور انہیں تے پربو دلی اپنا من کھلے کھلیا اوڈا جو کاؤ میو بیجنس کردہ ہے جو بھی اوڈا مٹی دا اس طرح کچھ ہے انہوں اوڈے منور کھلے نال اس بی نو بوندے نال انہوں چلندر کام ملیا روڑس میں بنان دا پوریاں گرمیاں کے اندھا ساڑھیاں اتھے نکل جانے گا پوریاں گرمیاں لوگ کیوں پربونے کے آسے لوگ پچھے پاج دے کمہ دے ساریاں برکتاں کی آجن کیا توڑے آپ پی پچھے آجن کیا پر کی دا پچھا کرو چھوٹی گا لیا کہ پورے گرمیاں دا سیزن پورے گرمیاں دا سیزن دا کم انہوں کنے دیتا کنے دیتا پرمیشنے دیتا کئی لوگ بھی اپنا بھی سائی ٹانگ نال بوندے نہیں ہیں کئی ہاں دا من ہننیا تسفیرہ ورگایا کمہ مانیاں دا اگر زیادہ آگیا تو بولیں گے نہیں 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 انہ کی کرنا انہیں بڑھایا کئی نہ مانیا ہننیا تسفیرہ ورگایا زیادہ آیا نہ جاڑا رہا نہ تھوڑا رہا انہیں اور سفیرہ کو نہ جاڑا نہ ساڑے وچکار اسے گا ایک پین بیٹھی میں نام تے نہیں لماں گا ایک دنوں تے جیون چے بہت ساری پروبلم ہوں سی بڑیاں مشکل ہیں میں سیز بارے میں نہیں میرے بچے جیڑے اپنے ٹیم دینے سارے وہ بھی اکوری میرے گئے نال اور انہوں نے انہوں نے لیکیا تُسی ہنٹی پرمیشے دے لیکن اس طرح بیب ہویا کرو اور یہ نئے سی اس سمیں ایک اپی سمیں پہلنا دی گالیا انہوں نے انہوں نے ایک سسٹریا او دینے آل شیر کیتا کہ میرے یہاں تے بیٹیاں نہیں انہیں میرا پتی بھی سرتے نہیں ہے اور منہوں نے کہہ رہے ہیں کہ بھیب ہو میرا تے اپنا گزارہ بڑی مشکل ہوں دا تے میں انہیں پیسے کتھوں کاڑ دا میں انہیں پیسے کیویں کاڑ دا منہوں جدو پتہ لگیا منہوں بڑا دکھ ہویا بولو جدو منہوں اس گلدہ پتہ لگا منہوں بڑا دکھ ہویا کی نہیں پرمیشن پرمیشن داس پولچی کہیں دے میں داننی تاڑی انتی چوننا ہے کی چوننا تاڑی انتی چوننا میرے من نو میں پراتھ نہ کیتی پرمیشن جو میں پرمیشن مسید نو جنہ لوکاں نے بہت ستایا بہت ستایا بہت دکھ دیتا دیتا کہ نہیں دیتا کی کیا انہوں نے ہی پتہ انہوں نے ماف کر یہ جان دے کیونکہ ساں نو کون روک دایا پرمیشن دی پریس او دی مہمہ او دی انہا اگیا مہاں گلہ نو کرن تو سا نو کون روک دا تاکہ اسی آشش نہ ہو پائیے کون سا نو روک دایا شیطان روک دایا پر آخر کار انہوں نے بہت نکشان ہویا کیوں یا وہ اسے گاتے بیٹھے نہیں انہوں نے بہت نکشان ہویا تھوڑا نہیں کپھی ہویا بہت پیسا شیطان چراؤکے لیا گیا ہسپیٹل ویچے دو وار جانا پیا اور بہت پیسا لگا بہت پیسا لگا کیونکہ جو اسی پرمیشن لی بوننے یا کدی بھی کسی دا لے کے رکھ دا نہیں اسے گاتے ایک بچہ بیٹھا ہے ادھر بھی پائیان دے ویچے ایک دن اس پیملی نے اس پروار نے ایک گڑی لئی بچے دا کوئی کاروبارت نہیں سکھیا تو چھوٹا اتھی لیا لیا اس سمیوں دے کل کوئی بھی کام نہیں سی بلو کی نہیں سی کام کام نہیں سی کوئی بھی نوہ نوہ پایا اور کسی بھی جگہ تے سیٹلمنٹ نہیں ہوئی پھیرا لگا تے لے گیا نہیں تے نہیں اور ہر مہین نے دی داس ہزار رپیا کس تے ہیں کنی ہیں داس ہزار رپیا کس تے ہیں وہ کدھی چکر لگ دا کدھی لگ دا کدھی بلکل تیل دے پیسے کیوں دے نہیں پورے اس سیٹ آنگنال میں نے دی جڑی کس تے ہیں وہ بھی پوری نکل دی وہ ہر وری انہا دے فادر سامنو بلڈنگ دا کام کار دے نہیں کانٹرکٹر نے ٹھیکے دار نے راج مستری دا کامی آنا دا وہ اپنی اپنی مینت کارکے تے انہا دی کس تے پہے پورے کار دے اور ستر ہزار پیال دے کے انہا نے آٹو لیا سی شوٹا تھی اور کندیا کے دیو واپس میرے کول نہیں دیتے دیتے جانے ایک میں چیز لیا کے دما اور میں ادھروں ہی کام کر کے ادھروں ہی کرا کندی ستر یا رپیہ دیتا ہو رو لے جاؤ دے انہا نکل لیا جو میرے کول نہیں دیتے جانے دے کس تا پر پرمشن مہانیاں جنہیں دینوالا لینے والے سے دینے والا بڑھا ہے بولو کیا ہے انہا نے اپنے من اچھا بنایا میں بھی کچھ سکھایا پر اب انہا ایک اچھا کام انہوں دیتا پکا کام جتوں ہر مہینے کوئی تیل دا کھرچا نہیں ہر مہینے انہوں ایک باند جو میں اسی کہنے پندرہ ہزار پیام مہینے تے آٹھو پکا لگ گیا جدے وچھ داس جار پیا کس تا اور پانچ ہزار بچ دایا اور اس پانچ ہزار وچھ بھی وفاداری کر دے رہے اور پانچ ہزار تو وادے کے کس تا ختم ہو گیا پورا دا پورا پندرہ یار کی ہو گیا اور انہ نے کنال کر دے رہے سمجھے میں توڑی انتی دے لی داس رہا کیونکہ پرمیش کسی نمی کی نرہنا چوندہ تو پچھلی دن ہی کچھ ہی جو بھی ساؤنڈ لے آیا ایک کیمبرہ کیمبرہ میں پچھے ویتا ہی چوندے چالی پنجا یا اردہ بھی لے سکتے ہیں ایک کم سے کم سارا سمان پاکے ایک لکھ کوئی پچھے یار دے کریب پہنچے آیا اور اسی دیا کس تا کیتی ہیں کیونکہ پربودی مہمان دے لی میری آدھتیاں شروع تو میں کچھ بھی حلکی چیز لیا نا نہیں چوندہ اور جتا کھا دے ساؤنڈ لے کافی پیسے ہی دینے کی دینے اور اس طرح گالے کیتی اور اسے بچے میں پتہ نہیں میں کچھ اتنا ویسے ہی ہسیہ سینال بولیا کہ رکی اس ورہی تیری ساری تنکھا پربودی کامچے لگا آرہنی ہے کیونکہ ٹھیک ہے کوئی گال نہیں ہے کیا بلو کوئی گال نہیں ہے اور میں تھے ویسے ہی ویسے ہی بولیا پر اس بچے نے تھوڑے دن پہلا ہی اپنی دشماس تو الاوا اتھے پر میشے دی سیوہ لی پانچ ہزار پی کی دیتا او دے کم کی دیتا اپنی دشماس تو الاوا پانچ ہزار پی سیوہ لی دیتا کالا سی میں کیونکہ پربودیاں چیزاں گھنائیاں نہیں جاندیاں میں سلی تا نو داسریاں تاکہ تا نو سممس آئے پربودیاں دیتی ہیں یہ چیزاں گھنائیاں نہیں جاندہ پر سمجھایا جاندہیا کی جاندہیا ہاریک نو اگر سمجھایا تے سمجھ کہ میں آئے گی سمجھے چھوٹا بچہ اگر وہ ای بی سی نہ سکھے تو انگلیش کدی بھی بول پائے گا سکھنا بیندہ سب کچھ تو انہ نے ایس طرح بویاں پر مشہ دے لی پر میں کل کرتی کو گیارہ مزیدہ ٹائم سی میں وچن پڑھ رہا سی وچن پڑھ دے پڑھ دے پربودی آتما نے منو کیا کہ جیڑا انہیں پانچ ہزار پیا دیتایا اوچھو تو صرف دو ہزار خرچنا اور تین ہزار پیا جیدے وچھو اسی پچیسو رپے یا دی تار لے کے آئے سی جنیٹر نو پان دے لی اور پچیسو میرے کو لیا پر پربودی نے کہا تن ہزار واپس دینا میں جاندہ وہ بولے گا کہ نہیں 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 سہر تو ہی میں پرمیشن دے لی دیتا ہے پر جیڑی گل میں پرمیشن نے کہی آ میں انہوں کرنچ پچھے کیونکہ میں کی دی گل میں پیسے نو پریم نہیں میں کینہ پریم کردہ جد کے میں جاندہ میں بڑی ضرورت یہاں سے بہت زگا تھے ساڑی پیسے دین والے پر جیڑی میں پرمیشن دے آتما نے کہا کیونکہ صرف تو دو ہزاری رکھنا اور تن ہزار واپس دے انہوں اور میں بولے یس میں شریعت تو سوچا تے وہ دہ ہزار بھی دوے پنجاب بھی دوے میں دے میرا دل کرے گا کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے پر پربیدی آتما نے کہا تو دو رکھنا اور تن ہزاری واپس دےنا اور میں دے مانگا اور میں آج جی دے مانگا کی دے مانگا آج جی دے مانگا میں جاندہ وہ بولے گا کہ نہیں نہیں پر اوہ دی آشش جنہ انہیں دیتا اوہ تو چار گناہ انہوں پرمیشن دے چکا ہے کیونکہ انہیں منتوں کیتا سنو 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 اور یہ چیز آج جنہی میں کہہ رہا آج تو کچھ سال پہلا سنگتی دے اندر ساڑا ایک بچہ وشواسی سی کافی سمیے کچھ سال پہلا دے گا لیا میرے کو ایک فون سی میرے کو ایک مایکرو میکس دا اوچانک اوہ خراب ہو گیا اوہ دی ٹاچچ کدھی اوپر نیچے منہوں پڑی پروبلم مانگا گل کر لگیا کدھی نمبر سلپ ایسرہ ہو جانا کدھی انہیں جدو میں میرے نال لند آئی تو بیکہ دا ہی سارنو کنھی پروبلم ماندی یا مطلب ملک کدھی نمبر سکپ کر جانا کدھی ایسرہ کدھی ادنا کدھی لگنا فون کدھی نہیں لگنا اوہ دے کل سیمسنگ دا انہیں نیو فون لیا کی لیا انہیں سیمسنگ دا انہیں نیو فون لیا اور ایک دن کندہ سر اپنا فون دو میں کہا کی کرنا انہیں میریاں سیمسنگ کڑھیا اپنے فون اپنیاں سیمسنگ اپنے میرے لے چھپاڑھیا اور میریاں سیمسنگ اپنے فون چھو بولیا سار یہ میری بلوں میں کہا اوکے تھانکس سنو 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 پوری کال سنو میں بولیا اوکے تھانکس تو اٹھانوا دیا تین دن بعد میننو پربو دے آتما نے کیا نو انہوں واپس دو کی دو انہوں دل کردہ کسے انہوں دیندہ کوئی چیز بھلو دل کردہ یا جب انہوں پربو دے آتما نے کیا کہ انہوں واپس دے دو اوہ دا فون کی کردو واپس دے دو میں کہا اوکے پرمیشن جو تیری اچھا میں کرانگا میں جب انہوں فون دے لی واپس دین دے لی بولیا تھی وہ بولیا نہیں نہیں سارے ہی کی کل کر رہے میں سر تا نو پکا دیتا ہے میں ورطان لی تھوڑی نہ دیتا ہے میں کہا میں جانتا ہے کی کردہ میں میں جانتا ہے پھر میں جیڑی کل میں پرمیشن نے کہی ہے میں کتنا رکا بولو اگر تیسی سچا پرمیشن کر دے ہو اکنیوں ہزارہ دنو دین ویچے سمر تھی ہے اگر تیسی پرمیشن 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 کر دے ہو پیسے نہیں بولو کینو پرمیشن کر دے ہو میں کہ پیسے نہیں کنو پریم کر دے ہو کیونکہ جو میں دس رہا کتی بھی اس طرح تل نہیں کرتا کیونکہ انسان جنہ بھی یا کسی دیکھول وہ کہندا اور ہووے کیوں ہووے اور ہووے پر دیتا ہویا ہو کہندا میرے کول جاوے پرمیشن پریم کر دا میری سنی ہے نا ٹیسٹمین جو میں پربو چایا سی نوہ نوہ اے دنیا کہ میں تانو سکھونا اور آپ کچھ نہیں کر دا جو میں پربو چایا سی نوہ نوہ میں جان دے میرے جیون چھو بہت ساری نشے سی اور میں اپنا سارا پیسہ جنہ کمایا سارے دی ساری بربادی کیتی سی میں نے کیتی شیطان نے کیتی بہت کمایا میرے یار دوست جنہ میرے جو میں اپنا کاروبار بیجنس کردہ سی آج جو ننے لکھا رپیان دے پلاٹ میرا بھی ہونا سی اگر میں اس سنو سار اس سمی مطلب کٹھا کرندی کوشش کردہ پر میرے من میرے جیون چی شیطان پاپ سی اور میں سب اوڈایا پاپ نے میرا سارا چُرائیا پر جدہ میں پربوچ آیا پھر بھی میرے کونچ دیڑھ لکھر پییا سی جدہ بچوں لکھر پییا میرا خرچے آگیا بلو کیا لکھر پییا میرا خرچے آگیا کہہ لو میرے کچھ میرے اپنے کار دے جا میری 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 دے کچھ اور پنجاہ ہزار پییا میرے کل بچیا سی اور پربو نے کہ یہ تیرا نہیں بلو کیا تیرا جس دے پرمیشنی میرے مانچ پایا میں پنجاہ ہزار پییا گیا پیکٹ ایڈا وڈا بندل پانسو دے نوٹا دا بندہ میں لپیٹیا اور ایک کور دے وچ پایا اور جس دے لئی پرمیشنی میرے مانچ پایا بولے انہوں میں جا کے بولیا ایلو اور پچھے میرے پانسو بھی کاؤنٹ وچ نہیں سری بچیا دو سور پیام نہیں کھالی بس وہ ہی پنجاہ یار پییا سی کیونکہ میں کنو پریم کرتا ہوں اسی لئے پربو نے کیا امارگ سکرا یا پیڑا انہوں سارے پارکار ہے اس لئے دو سوامیہ دی سیو آجے میں پربو نے میں پچھے بھی دسیا ایک نالو پریم کرے گا تے دجھے نال پھر جیڑا پرمیشن نال پریم کرے گا کہ یہ نو لگ دا کہ شاید سارے پتہ نہیں سمجھ نہیں اگر میں سکھان تو سب تو پہلا سب کچھ میں اپنے جیوان تو کیتا اور تانو جان دیں پتہ یہ پون یہ جگہ مل تو بعد پہلا میں اپنا کر وچندلی تیار سی سارے نو پتہ میری جتھے جگہ کنی مینگی ہے میں ایک دن جگہ بھی دیکھ لی جگہ بھی دیکھ لی سی اور میں اپنا کر بھی پربودے کم دین دے لی کسی تیار سی کیونکہ جگہ نہیں سی آگی ساڑھے کول بیٹھان دے لی کنی سی آگی اور کم سی کم آج میرے کردی کمت کوئی تی پہنتی لاکھ رہ پہ آیا میری جگہ دی کمت پر میں سیل کرن والا سی اور میں پراتن کردا سی اور میں ایک جگہ بھی ایک پروپٹی ڈیلر نو میں بولیا میں جگہ پسان دیا تو سی دا سا زار شام نو لیلو اور پوکے کرو پر میں پرمیشن کے پراتن کر رہے اسی کے پرمیشن یہ میری سوچ ہے پر تیری اچھا کیا وہ پوری ہو ہو کیوں ہو ہو پوری ہو پرمیشن جان دا میں تا کہہ رہے جیسی ایتھے بیٹھے ہاسی آج جن نہیں اس تو کئی گنا اس جاد ہوں آگا کیونکہ کدھا پرمیشن بھلو کدھا پرمیشن کیونکہ اسی کدھے لی جون نیا کدھے لی جون نیا اسی اس لئے آو اسی اپنے بین اپنے اتھا ویچ لئیے اور یہ منگی ہے کہ پرابو سانوی اصا من دے کیسی تیرے لئے بہت سارا بھو پائیے اور بہت سارا کٹیے بھی اپنے اپنے بیس اپنے اتھ ویچ لئے اپنی جگہ تے پہنچو چاہو پنی نمبر دا اپنے اپنے بیس اپنے اتھ ویچ لئو اپنے اپنے اتھ بیس ویچ لئو اور اپنے اتھ اوپر کرو اور اپنے اتھ اتھ اپنے اتھ بھولو پرمیش بیس میرا نہیں یہ تیرا دت آیا اور میرے پرمیش یہ میرا کچھ نہیں سب کچھ تیرا تی مینو ایسا من دے کہ میں تیرے بہت سارے پلے کما لی میرے پرمیش میں بو پاما تیرے کلو ایسا من تے ایسی چاہت دے ایسی بدھی تے ایسا بشوا دے کہ میں تیرے پلے کما دے لی بہت سارا بو پاما میرے پرمیش بہت سارا بو پاما آمین آمین آو اسی اس ورشیب سونگ دے دوارہ اپنے بھی بو مانگی تو ٹھیک ہے جی سر شکری ماند پرمیش بڑا تانواد انہیں شبتان دے نال اسی پلیس تو مانگی اس پجند رائیں اس ورشیب سونگ دے دوارہ آلے 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 زندی کی گزاری آلے 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 زندی کی گزاری آلے 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 دے زندگی گزار دیئے رب دے پیوچھے رہنے زندگی گزار دیئے رب دے پیوچھے رہنے زندگی دے دینا نو بداؤں دا ہے رب دے پیوچھے رہنے ہی زندگی دے دینا نو بداؤں دا ہے رب دے پیوچھے رہنے ہی زندگی دے دینا نو بداؤں دا ہے رب دے پہنچے رہنے کی زندگی گزاری رب دے پہنچے رہ کے رب دے پہنچے رہ کے آؤ زندگی گزاری رب دے پہنچے رہ کے رب دے پہنچے رہنا ہی زندگی دے دنانو بداوں دا ہے رب دے پہنچے رہ کے رب دے پہنچے رہ کے آؤ زندگی گزاری رب دے پہنچے رہ کے آؤ زندگی گزاری رب دے پہنچے رہ کے موسیقی 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 اوہ بری آئی کدھے نہیں کرتا رب دے پیوٹی رہندا ہے اوہ بری آئی کدھے نہیں کرتا رب دے پیوٹی رہندا ہے اوہ بری آئی کدھے نہیں کرتا رب دے پیوٹی رہندا ہے وہ بری آئی سکھے گی سردہ رفتے پیوچے رہتا ہے بری آئی شامانو ماری رفتے پیوچے رہتے 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 رب تے پیوچے رینہی جنتگیدے دینا ہملوگ جاؤًا روہ رب کے پیوٹ دے رہنا ہی زندگی دے دنہ نو بجاؤں دا ہے رب کے پیوٹ دے رہنا ہی زندگی دے دنہ نو بجاؤں دا ہے رب کے پیوٹ دے رہنا ہی زندگی دے دنہ نو بجاؤں دا ہے آؤ زندگی گزاریے رب جے میں بچ رہ کے رب جے پہنچ رہ کے ایلیسیا انہیں شبتوں کو اپنے دل کی چاہاں بنا انہیں شبتوں کو سمجھو پرمیشہ آپ سے بات کرتے آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں پرمیشہ اس بزن کے دوارے ان باتوں کو سیکھو اور ان کے ان وچنوں پر ان باتوں پر چل دیکھا آج پینس دلو کیونکہ پرمیشہ آپ کو آشش کرنا چاہتا ہے ان کو پلیس کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے پرائم کرتا ہے اس کی باتوں کو سمجھو اس کی باتوں کی اور دھیان دو ان شبتوں کو سمجھو کلیسی دیان سے سمجھو پرمیشہ ہمارے سے کیا بات کریں موسیقی 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 آپے سانوں تھی خالے لوے کی میں چلا جاؤں اے سانوں آپے سانوں تھی خالے لوے کی میں چلا جاؤں اے سانوں آپے سانوں تھی خالے لوے آیا پلیز توہاری سرمی کے پیمے چیرے لیتے آیا پلیز توہاری رب دے پیمے چیرے لیتے 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 دینہ نو بدان دا ہے رب دے پیوٹے لینہ ہی زندگی دے دینہ نو بدان دا ہے رب دے پیوٹے لینہ زندگی دے دینہ نو بدان دا ہے رب دے پیوٹے لینہ ہی زندگی دے دینہ نو بدان دا ہے آؤ زندگی گزاری رب دے پیر رکھے رہنے رب دے پیر رکھے رکھے موسیقی رب دے داس جو سن سکھاؤں گے 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 موسیقی تو تیرے مر جائیے وہ تو تیرا بری چاہتے ہیں آؤ انج جندے کی سوالیے رب کے پہنچے رہنگے آؤ انج جندے کی سوالیے رب کے پہنچے رہنگے آؤ انج جندے کی سوالیے رب کے پہنچے رہنگے آؤ انج جندے کی سوالیے رب کے پہنچے رہنگے رب کے پہنچے رہنگے رہنگے زندگی کے جنان وداوں دا ہے رب کے پہنچے رہنگے زندگی کے جنان وداوں دا ہے رب کے پہنچے رہنگے زندگی کے جنان وداوں دا ہے رب کے پہنچے رہنگے زندگی کے جنان وداوں دا ہے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے رب کے پہنچے رہے ہی زندگی دے دینا نوب داؤں دا ہے رب کے پہنچے رہنا ہی زندگی دے دینا نوب داؤں دا ہے رب کے پہنچے رہنا ہی زندگی دے دینا نوب داؤں دا ہے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے رب کے پہنچے رہے ہی زندگی دے دینا نوب داؤں دا ہے رب کے پہنچے رہ کے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے آؤ سندگی گزاریے رب کے پہنچے رہ کے موسیقا 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 موسیقی او بری آئی کدھے نہیں کرتا رب دے بیوٹی رہتا ہے او بری آئی کدھے نہیں کرتا رب دے بیوٹی رہتا ہے او بری آئی شام آنوں ماری موری آئی شامانو ماری رب دے پیر اٹھ ریکے موری آئی شامانو ماری رب دے پیر اٹھ ریکے موری آئی شامانو ماری رب دے پیر اٹھ ریکے جنانو بداؤں کا ہے جنانو بداؤں کا ہے آؤ زندگی گھنگی رب سے پھیدن رہ کے آؤ زندگی گھنگی رب سے پھیدن رہ کے آؤ زندگی گھنگی سب دہ پہ ریسے رہنگے آج نتی Action Pan سب دہ پہ ریچے رہنکے سب دہ پہ بٹیرہن نے جب دار کو شکرم سب دہ پہ ریچے رہن نے جب دہ کی Why سب سے پیلتے بینا ہی دنگی 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 دن موسیقی 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 تم مہان ہے تم مہان ہے تم مہمہ کے یوگ ہے اوہ میرے پرمش اپنی جوگتہ میں مجھے اس یوگ بنا اور مجھے میرے پرمش اپنے خون میں شپا اس سنسار کے برے وچاروں سے برے خیالوں سے مجھے بچا میرے پرمش اوہ میرے پرمش مجھے چینہ سکھا میں بے کے ساتھ پرمش اس پرتمی کے اوپر اپنے چیون کے دنوں کو بطیت کروں ہی میرے پرمش لکھیا دوست ازہینی اوپاں امرگینی جڑے ہواں وچھ اوڑائے ساندھی ہی میرے پرمش میرے اتے تیری دیا ہوئی اور یہ صدہ تک یہ ہندی رہے آمین آمین آج سنو بیٹ چاو کننے لوگ آج تیار نہیں کیا چا پرمش آج جو تیرے داستے مکتوں تیرا وچھن سورکتو مسادا وچھن آج میرے جندگی چھ آوے میرے پرمش میرے چیونچ سوگنا فال لے آئے سوگنا فال لے کی آوے میرے چیونچ میری نہیں تیری مرچی پوری ہووے اور میرے تیرے لیے چیپ آما میرے پرمش میرے ایسا من دے میرے پرمش میرے تیرے لیے ایک مثال بنا ایک مثال بنا پربو اس دنیا چھ میں چونیا گیا کہ تیرے نام دی خوش کبری نو فلاما اور میرے پرمش میرے اپنے وچنا دے دوارا آج سکھا میرے پرمش تاکہ میں تیرے مارگاں تے چلا چھ میں تیرے داست داؤت نے کیا تیرا وچن میرے راہاں لے دیپک کیا تیرے مارگ لے اور جی اللہ یا آج میرے راہاں دا دیپک تیم میرے مارگ دا اوزی اللہ میرے پرمش تیرا وچن بنی تیرا وچن بنی آمین آمین آسنو پرمش ہر ایک نو پریم کر دایا پر او جان دایا کہ تا دیکھو کننا منیا توسی میری گل اوپر سنتو باد کی ٹکے رہن دے ہو بنے رہن دے ہو کی اس نو سارے کر دے ہو جان نئی کر دے کون تا نو کہن دا بلو کون کہن دایا کہ کی میری کئی ہوئی گل اوپر تسی وشواس کر دے ہو اس گل تے ٹکے رہن دے ہو کی بنے رہن دے ہو جان نئی تا نو کون کہن دایا اگر کچھ کچھ آشش لے کے جانایا تھی اپنے اپنے گوانڈی نو بولو کہ اس طرف تھیان کر ایک دووے نو بولو اس طرف تھیان کر اپنے گوانڈی نو بولو ساتھ والے نو اپنے گوانڈی نو بولو کیا پر شیطان دوستان نو انہا گلنا دے اپر بن کیوں پربو نے کیا سی کے بھی بونو والا اوچے روندہ آیا کی کر دایا کچھ لوگ بیٹھے نے اس اگا تے انہا دے اندر ہی او جان پر میں وشاست کر دا آج ساریاں دے اندر جائے گا آج دا وچن سب دے ہردیاں دے اندر جائے گا اور سو گنا فل لے کے آئے گا میں شیطان نو تاڑے چیونا چھو سوچنو چراؤن والے نو تاڑیاں سوچا چھو ڈسکنیکٹ کر دایاں میں باہر کر دایاں تاڑے چیونا چھو سگا تو آج دا پروفیٹ ورڈ تاڑے چیونا چھو سو گنا فل لے کے آئے اور تسی جیو اس پر پریم نال اس پرمیشنال تاکہ تسی کی کرو جیو اس پرمیشنال اس پریم نال کدے نال جیو اس لیے پرمیشنے اپنے دا سولیمان نو کیا ہے میرے پتر میں آجے بھی بیک رہاں پتہ نہیں سن تو باد بھی کئی اپنی عادت مصبور نہیں مینو اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں عادت یا اپنی عادت نہیں شردیں کی کیا سولیمان نو پرمیشنے اپنے دوارا اپنا وچن کیا ہے میرے پتر میری تعلیم میری شکشہ نو کینا کار نا پول میری وچنا نکتے لیکھلا اپنے ہردے روپی پتیاں تے لیکھا تاں کے کی ہوئے گا آگے بولو کی ہوئے گا تاں کے آگے پڑھنا وچن جلدی نتی وچن کہو تاں نتی وچن تن اس لگاتے لکھیا ہی میرے پتر میری آگیوں کو نا بھول اپنے ہردے میں میری آگیوں کو رکھے رکھے رہنا کیونکہ ایسا کرنے سے تیری آئیو بڑھے گی اور تُو ادھیک کشل سے دھیان سے سنو سب میں کی کیا سن چڑھے ادھی رات نوں او ٹھوٹ کے پریشان ہوں دے نہیں چڑھے کہن دے نہیں کہ پرماتنوں میری اتھینی سوندہ لگ دی اور کسے جگہ تے او دی اچھا آیا او دی اتھے اچھا آیا جتھے تُس ہی بلائے گئے ہو میں کیا پرمیشن دی کتھے اچھا تو اوڈے جیوان چے کام کرنا پر اتھے تا نکی کرنا پہے گا تیان اگر اپنے جیوان دا پہلا چاہن دے ہوتے پرمیشن ایسے کڑی تو اوڈے جیوان نوں چینز کرنا چاہن دا تو اوڈے جیوان چاپنی آشش نوں پیدا کرنا چاہن دا ہر دکھ نوں ہر حلات نوں ہر مسیبت نوں تاڈے جیوان چوں بار کٹنا چاہن دا اور یہ کدھوں ہوئے گا بلو کدھوں ہوئے گا جدھو تُسی کیتے وچنوں اپنے جیوان چے رکھو گے پرمیشن اسے سلیمان دے پتہ داؤت نے کہا کہ پرمیشن نے اپنے بڑے نام سے چاہدہ مہتب کنوں دیتا اپا کر دے نا تانواد پربو پربو کر دے نا نام لہنے نا ہو دا نہیں لہنے نام آپ پر انہیں کہا میں نے بڑے نام سے بھی اپنا چاہدہ مہتب کنوں دے نا اپنے اس وچنوں دے نا تو کی کہہ رہے پرمیشن تو دینال گال کر دے یا ہے میرے پتھر میری شکشہ کو نام بھولنا کی سنیا پشلی وری تو سی کی سنیا پشلی وری کی سنیا ہاتھ کڑا کڑا کی سنیا سی پشلی وری کی وچنوں یا سی پشلی بار کی لینہ نام نیاسی یہ تھے کوئی ڈراما نہیں ہے بلو یہ تھے کوئی سنسار دا ڈراما نہیں لگا یہ تھے کوئی فلم نہیں دکھائی جاندی منو رنجن نہیں ہے یہ تھے چیون دیاں گلنا آیا اور تو یہ چیون لین نہیں آئے کی لینہ یوں چیون لین لیا یوں اس لیے کی دیاں گلنا بالتیاں داؤ اپنی اپنے ساتھ والے اپنے گوانڈین بلو اس طرف تیاں کر بلو ایک دجے نوں اس طرف تیاں کر وہ تھے جیون ہیں وہ تھے تیرا جیون بدلنو والا ہے اپنے ہردے میں میری آگیوں کو رکھے رہنا کیونکہ ایسا کرنے سے تیری آئیو بڑھے گی اور تُو ادھک کشل سے رہے گا ادھک کشل سے جاندے یار پنجابیچ کے میں لکھیا پڑھنا انہوں دونوں کی گار دے بچے کیوں جو اوہ امبر دی لنبائی جیون دے ورے اتھے شانتی تیرے لیو دانگے ہاں کی گرے گا جیون دے امبر دی لنبائی تے شانتی تے ورے مل دی نی نا شانتی من ٹے کدہ نہیں کدی اتھے کدی او تھے دل کردہ دوان نا دو چل دی نا چل دی ہونے ہی پاڑا جو کچھ یا ہونے ہی منو سونے دا بنا دے پرمیشل ہونے ہی منو سارا کچھ کر دے تیریس کرو پرتکشا کرو ویٹ کرو جو سوچی ہم نی آؤ ہو ہوئے گا تڑے سوچن تو وی کئی گنا جادا کون کرے گا پر کی دی نا لپریم مجھ جیو بلو کی دی نا لپریم مجھ جیو تاد لکھیا تینویچ کرپا اور سچائی تُسے الگ نہ ہونے پائے کیونکہ تُسے کرپاچ بلائے گئے ہو کی گئے ہو دی کرپاچ کرپا سچائی تُسے الگ نہ ہونے پائے ورن ان کو اپنے گلے کا ہار بنا سونے دا نیکلیس ہار کننو کننو پسان دیا سونے دا ہار کننو کننو پسان دیا لینہ چون دے ہو کون کون لینہ چون دا ہے کون کون لینہ چون دا ہے ہاں لینہ چون دے نائی چاہی دا ٹھیکیا ہو دی بھی آس رکھو پر اے سونے تومی زیادہ کیمتی نے وچن بلو کہ یہ سونے تومی زیادہ کیمتی وچنیاں کی دے ورن ان کو اپنے گلے کا ہار بنا تیری کرپا تے ہوئے گی ہوئے گی تیرے ہوتے تو منشان دے دوارا بھی میں تیرے ہوتے کی گرانگا انوگرہ گرپا پر قدو ہوئے گا جدو کیدے وچننو اپنے اندر رکھاں گے اور اگر کی لکھیاں تو بودھی مان ہوگا تو اتی بودھی مان ہوگا تو اپنی سمجھ کا سہارانہ لینہ ورن سمپورن من سے یحوہ پر بروسہ رکھنا اسی کو سمرن کر کے سب کم کرنا تب تیرے لیے سیدھا مارگ تیرے سارے رامانو کون کرے گا پھر تنسی بولنا کشینال کی بولنا ہے پھر کشینال تنسی کھول دے بے گا بولو سب کشینال بولو ایک سینگر لیں سب بولو کھول دے دے یشو سکر رامانو ترے رامانو کھول دیں دائے اپنی بدھی نال چل دے تے کیدہ نہیں پروسہ کر دے کیدہ نہیں وشواس کر دے چنگا کرنے والا میں نہیں ہے کوئی داس کوئی سیوک نہیں ہے چنگا کرنے والا پربو تاڑے نال کھڑا کنے لوگ بلیو کر دے کہ وہ پربو میرے نال ہے اور آج میں وہ سیم نہیں جان دے گا چڑے کر رہے ہیں دیکھنا میں سچی کہہ رہا ہوں اچھو سیم نہیں جان گے میں کہہ کلیسیا جو سیم نہیں جان گے تو اسی کو سمرن کر کے سب کام کرنا تب تیرے لیے سیدھا مارک نکالے گا اپنی درشتی میں بدھی ماننا ہونا اپنی نگاہ دے وچ کی نہیں ہونا یہاوہ کا بے ماننا اور بریائی سے الگ رہنا بریائی سے کی رہنا ایسا کرنے سے تیرا شریر بلا چنگا تیریا ہڈیاں ہسٹ پسٹ کینا دیا ہڈیاں کمزور نہیں اور نہ دیا اج ہڈیاں پر میشتے وچن دے دوارا ہسٹ پسٹ ہو جان گیا اور کمزوریاں پر میشتے وچن بار کر دوے گا اور نہ دے انگان چھ جان آ جائے گی کیونکہ پر میشنے کیا میرا وچن چیوت یا دے دو تاری تلوار دا پر ایک قدوں کم کرے گا ہسی دیکھاں گے کہ سننو والے جتو پربودیاں گلنا نو سنن دے نیتے اپنے من دے اندر راکھ دنیوں تیو کر دے کینے آج لگ جے گا پتا کہنا بڑا آسانیاں تے کرنا کییا بولو کیا کرنا کییا سنسار وچ جو میں ٹی وی ڈرامیاں فلمان چھتے ہوندا سی آج حقیقت وچون لگا ایک لڑکا لڑکی نو گھندا میں تیرے لئے جان بھی دے داں گا کی کر داں گا میں تیرے لئے کاش ہوں تارے بھی تُو کہیں گی تے توڑ جتو واری یوں دی چاہ جنا نو روٹی بھی نہیں کھوا سکتا ہندہ کنی ہندہ سنسار چھو پیار دیاں گلنا تے بڑیاں وڑیاں وڑیاں کر دے نہیں بھا جتو جتو ہو جاندہ یا کی ہو جاندہ یا میں بہت ساریاں دنیا لاؤ مہرزاں کی وڑیاں میں میں بڑیاں ساریاں بجڑی پرمیشو والوں ہوئے گی وہ آشیش ہوئے گی کیوں انہیں کیا مبارکیاں مرد جیدہ پروسا وہ اپنی آس کی دی تو رکھتا ہے کی دی تو رکھے گا اپنی آس مبارکیاں مرد جیدہ پروسا آج لوگ پرمیشو دی دنیا اوہ دے گیاں بینا کی ہو رہی ہے بھلو کی ہو رہی ہے ناش ہو رہی ہے دنیا کیونکہ انہیں دے کول کی دا گیاں نہیں ہے آج دے نو جوان پیڑی نو شتان بری ترہاں اپنی جکتی چکی کر رہا پر تا نون نے باہر کر دیا ہے اس لئے تیان کرو کلیسیا اوہ دے وچنا اوپر تیان کرو اور چلنا اوہ دے نال سکھو اگر چیوان دے دن جینے یا تے کدھی یہاں گلنا ملتیاں کرو کدھی نال جیو کیونکہ انہیں پریم کر دا ہے بلو کی کر دا ہے تے جے سن دے ہو تے انہیں پورا بھی کرو بانی چلی کھا جیڑا کھالی سن دایا اور کر دا نہیں ہے اپنے اپنوں کی دے رہا تو کھا اوہ اس منشورگا ہوئے گا جیڑا شیشے دے سامنے جائے گا تے انہوں یاد آئے گا کہ میں ادھان دا سائٹ تے ہو جائے گا تے پھر پول اوہ نہیں بننا بلو اوہ اسی بننا اسی اوہ دی ہر گل نو پورا کرنے والے بننایا کی کرنایا اوہ اسی پریرتوں دی بک چے رسولان دے کرتا وہ دا ایک ادھیائی وچے جا مانگے کہ جو پرمیشن ساڑی نال گل کر دایا ساڑا پربو ساڑی نال گل کر دایا کی ساڑی اندر اوپرے میں ہے گا یا کسی اس گل نو پورا کر پائیے کی کر پائیے اسی اس گل نو پورا تے کرن دی دور دی گالے آتے آنا توڑی لی بڑا اکھایا بلو کیا اسے گا تے اونا کہیان دی لی کیا اوکھایا اسی چوننے بڑا کچھ ہے میں کسی نو کیکے شرمندہ نی کار رہے ہیں توڑی جیوان دے پلے لی توڑی جیوان دے وریاں دی امبر دی لنبان نو تڑیاں دیاں تے ہسٹ پست دے لی میں کہہ رہے ہیں میں تنو لجت ہون دے لی بچن سنا رہے ہیں تنو آشیشت ہون دے لی بچن سنا رہے ہیں بلو کی کہہ رہے ہیں تنو میں آشیش ہون لی تنو پرمشدہ بچن سنا رہے ہیں اسی جامانگے پریرتوں دی بکر سولان دے کرتا وہ دی اکر دیا ہے اور دی پڑھاں گے اسی وہ دی اکر دی تن تو پڑھنا اس نے دکھ اٹھانے کے بعد بہت سے پکے پرمانوں سے اپنے آپ کو انہیں جیوت دکھایا ہاں اس نے دکھ اٹھانے کے بعد کنے بلو کنے انہیں کیوں دکھ اٹھایا انہیں کی گلتی کتی سی انہیں کی پاپ کتا سی بلو کتا سی کچھ پاپ انہیں کی گناہ کتا سی اس پرابو نے کی کتا سی کچھ کتا سی پہلے کیا اوہ دے اوپر تاڑنا جڑی اوپر تاڑنا پہیا اوہ ساٹھے ہی خاتر گائل کتا گیا ساٹھے ہی خاتر انہیں کوڑے خاتے تاکہ اسی کی ہو جائیے چنگے تاکہ سانو جیون مل جاوے کی مل جاوے سانو لکھیا اس نے دکھ اٹھانے کے بات بہت سے پکے پرمانوں سے اپنے آپ کو انہیں چیوت پرنام سمدیا سبوت کیونکہ انہیں پہلے کیا اسی اوہشیا کہ میں اوہشیا کہ میں مرنا میرا کیا اوہشیا پر ایویا کہ میں تیسرے دن جی اٹھاں گا اور ایک دن سمدھی ہے پرمیشری دیداز پترس نے جدو انہیں کیا کہ اوہشیا میرا مرنا تو انہوں باؤں پڑھ کے لیا گیا کہ اندہ نہیں یہ دنی ہوئے گا میں تیرے لی مر جاوے گا پر جدو واری آئی تے پھر کی ہویا جدو واری آئے گی نا تو کہنا آسانیا اور کرنا گیا پر جدو سمجھ آن دیا تے پھر سچ مچ اسی کی دے لی جونے ہیں پہلا اس بندے نے سمجھ نہیں آئی سی پر انہوں باد سمجھ آئی جدو پربو نے جو کیا سی اوہ سچ ہویا جو انہیں کیا ہو دکھ اٹھانے کے بعد انہیں بہت سے پکے پرمانوں سے انہیں جیوت دکھایا اور چالیس دن تک انہیں دکھائی اور پرمیشہ کی راجے کی باتیں انہیں کرتا رہا پرمیشہ دا راج کیا انہوں جانوں کلیسیا کی کرو انہوں آسی اپنے دکھ دے لی اپنی اچ اپنی سرورت لی آسی اچ کچھ بھی کرن دے لی سانوں کوئی کہن دا ایتھے جا ایتھے آئے گار اتھے آئے گار اتھے چل جا اتھے بڑی شتی ہوں دا نو 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 جو پرمیشہ دی توڑے چیوان تو وڈی اچھا ہے او دوری راجے گی کی راجے گی اگر تسی ایک دکھنوں چھوٹے جی دکھنوں نیسے سکتے تسی جلدی نال پانا چوندے تو پرمیشہ جو پرمیشہ تنو آشیش دینا چوندہ او دوری راجے گی کی راجے گی تاڑے جیوان چھے او دوری راجے گی کی راجے گی بلو یوسف دے جیوان نو جاندے نا کی دے جیوان نو یوسف ایک دن بیچیا گیا اور پوتھی پر پوتھی پر ایک راجہ سی لکھیا او دے محل دے اتھے 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 کاری ہویا پر پاپ نے انہوں اتھے ختم کرنا چاہیا کی کرنا چاہیا پاپ نے کی کرنا چاہیا انہوں کیونکہ پوتھی پر دی پتنی دا یوسف بہت سونا سی سندر سی نوجوان سی پر دا من خراب ہویا تو نبوریائی کرنے چاہی پر یوسف اپنے من دے نال کی دے نال سدھا سی جے سدھا ہی تے پر کی ہویا اتنا سکھ مان رہا بلو کی کر رہے آیا کی کر رہے آیا اتنا سکھ مان رہے آیا اور اچانک پرمیشے دے گلنوں پورا کرنا دکھو وچ آ گیا کہ لوگ کہیں انہوں سمجھ نہیں ہو دی کیونکہ انہوں آتما دی اگوائی دانے پاتا کہ پرمیشے کی چوندے میرے جیون تو کی چوندے نہیں پرمیشے میرے جیون تو کی چوندے نہیں وہ شاید کہیں دیکھا رہے شاہد اتھے نہیں میرا کام موڑا اتھے اڑایا نو 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 پرمیشے کچھ کانش توڑے جیون چھ اپنی اچھا نو سار تاگو نے کیا تیرے وچاراں تے میرے وچاراں چکییا فرکیا کننا چمین اسمان دا اور اگے لکھیا لکھن تو پہلا یوسپ تی گلنوں اسی پورا کر دے ہیں پڑن تو اگے کہ یوسپ دکھ وچ پہا پر پرمیش دی گلنوں پورا کرن نال پہلاں وہ صرف ایک پوتی پر راجے دے میل دے اتھے اتھے اتھا دکھا رہی سی پر کچھ سمان جویں پرابو نے دکھ پو گن تو باد اپنے اپنوں کی کیایا پر تھوڑے سمیز باد سمجھے ہیں جیور دکھایا اور چوسپ بھی تھوڑا چردکھ سے آ پہلاں وہ صرف ایک میل دے اوپر اتھے دکھا رہی سی پا ریکی دن پورے اسرائیل دیش دا کی بڑ گیا کی دی اچھا نو پورا کرن نال اگر اپنی اچھا تو پاج رہی ہو تے پرمیش کو لوگ کچھ نہیں ملنوں والا م nerve مہنے بولیا اگر پرمیش دی اچھا تو تمہیں پاج رہی ہو تے تہا نو کچھ بھی ملنوں والا کی تم نہیں ملنوں والا کچھ نہیں سمہ خراب کر کے ٹھاک ٹوٹے کے ٹھڑے ٹھوٹے کھا گے تے پھر تو یہ کہنا پھر بیک دے یہاں ایتھے دے گال نہیں بڑھی ہے ناچر سمجھے کیونکہ کدھی اچھا نو سمجھو کدھی اچھا نو سمجھو اور ایتھے لکھے آگے اُس نے مل کر اُنہیں آگیا دی کہ یروشلم کو نا شوڑو پرنتو پتا کے اُس پرتگیا کے پورے ہونے کی بات چوتے رہو جس کی چرچہ تُم مجھ سے سن چکے ہو کلیسیا ہم سب آشش پانا چونے ہیں سب چور سے بولو ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ بولو میں پرمیشن آشش پانا آئی ہیں میں آشش پانا آئی ہیں آج میں سیم نہیں جانا پربو آج تیرے وچن دی رو دی پر پوری نل میں پر کے جانا میرے پرمیشن میرے من نو اور کھول میرے تیان نو اور کھول آج میرا من کھل لے آج میرا دل کھل لے تاکہ پرمیشن تیرا چیوت وچن آج میرے چیوت سو گناہ کم کرے تو کی لکھیا تھے کیا تُو اسے سمیہ ازرائیل کو راج فیر دے گا اس نے ان سے کہا ان سمیوں اور کالوں کو جاننا جن کو پتا نے اپنے ہی ادھکار میں رکھا تمہارا کام نہیں ہے پرنتو جب پویتر آتما آئے گا تم اس کی سامت کو کیا کروگے پاؤں گے نہیں پرکٹ کروگے کی کروگے اور کدوں کروگے انہاں تے پربو دی گلنوں کی کتا پورا کتا پربو نے کہا یروشلم تو باہر جیڑی میرے پتا نے میرے نال وعدہ کیتا اکرار کیتا ہے تو اسی جیروشلم تو باہر نہ جائیو چو میں تھا نو کہنا یہاں اس گل دی ویٹ کریو آج ویٹ کر دیں ہاں سی ویٹ کر دیں ہاں کوئی ویٹ کر دایا بولو پتا نہیں یہ تھے ٹائم تو نہیں لکھیا کہ وہ سامرت وہ چیون دی سامرت جیڑی پربو تا نو می دینا چوند آیا پر ویٹ نہیں کر دیں گلنوں سمجھ دیں نہیں کیا یروشلم تو باہر نہ جائیو اور پرمیشن دیں اس پر تکیہ دیں کی کریو ویٹ کریو اوٹھیک کریو آج کوئی ویٹ کر دا تیریس کر دایا بندہ ایک دو وری ہوں دایا ایتے کنے لوگ ہون تک آئے نہیں کنی دنیا آئی یا ایک وری آئی دو وری آئی چار وری آئی کدھی گلنوں نہیں سمجھیا کدھی گلنوں نہیں سکھیا اور نہیں جانیا کہ جس پرمیشن نے اس دنیا نو بڑایا اوہ کونیا بلو نہیں سکھیا نہیں جانیا سمجھیا کہ اس دنیا نو رچن والا اوہ سامرتی پرمیشن کونیا کونیا اور سکھن تو پہلائیں جمینے کیا بیس پنگرن تو پہلائیں جمین سکس سیتے ہو کیوں گیا سڑ گیا یہ وہ لوگ نہیں جڑے ایک دو وری چار وری آئی ہوں دے نہیں پر کدھی گلنوں نہیں سمجھ دے کدھی بچنوں اپنے جیون چے پورا نہیں کر دے سڑ جان دے نہیں پر جڑا بوندہ اپنے جیونچ بلو کی گردہیا جڑا بوندہ اپنے جیونچ اوہ فالدہیا تی ساٹھتے پربو نے کیا سو ہو گنا پر کدوں فالدہیا جمین چیلیاں نے پربو دی کئی ہوئی گل دی ویٹ کی تھی وہ نہیں گئے پتہ نہیں ٹائم کے نہ لگیا داس دن پندرہ دن مینہ تین مینے چے مینے جو پربو نو کیا اوہ تھے رہ کے اکے زگا تے کی کر دے رہے اکے زگا تے کی کدھی ویٹ کر دے رہے نہیں ایدھا نہیں کدھا اوہ ایتھے نہیں ہونا اپنی بودھینی لائی جیونچ سنیا اوہ تھے جا کے ویک دییا اوہ تھے جا کے ویک دییا شایات اوہ تھے ملوگا نو 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 اوہ سے زگا تے رہ کے کی کر دے رہے ہو ویٹ کر دے رہے اور اوہ سچ ہویا کہ ایک دن جو پربو نے کیا سی ہو وعدہ پورا ہویا تے سورگتو سامرت آئی تو اڈے اتھے بھی آئے گی اور بیمباریاں اندھکار دے پاپ سارے تڑے جیونچو کی ہو جانگے باہر ہو جانگے اور ایک دن کیوں ہے سامرت سورگتو آئی اور انہ دے اوپر ایک ایک دے لکھیا ٹھہرے گی کیوں گی ایک اکی اتھے تو اڈے بھی ایک اکی اتھے ٹھہرے گی سامرت اور پربو دی سامرت اڈے اتھے ایک اتھے ٹھہرے گی چنام بولا وڈا آمین انہی وڈی میں کیا ایک ایک دے اتھے پرمیشن دی سامرت آج ٹھہرے گی جدو کی دے وچھ اڈے تے کھڑے رہو گے کی دیاں گلناں وچھ بڑے رہو گے کی کیا پرمیشن میرے پتر میری تعلیم نو میری شکشہ نو نا پول جیڑا پول دا او نی کیونکہ چیلے پولے نی پربو نی کی کیا سی چیلے پولے او اس گلتے بڑے رہے کی رہے جو میں کئیان نو سکھاننا وشواس کرو کچھنیوں دا ڈروں نہیں تانو کچھنیوں انو والا تو ڈا والو یک بھیگا پر سوڑن دے نہیں پر وشواس نہیں کر دے سوڑن دے نہیں تین جرور پر وشواس کر دے او اس گلتا سوڑن دے تو ضرور نہیں میں کئیان نو کہنا میں گرنٹی دینا میں تانو لیک کے دینا کچھنی ہوئے گا کی ہوئے گا تھوڑا سمیں تاک جو میں بیس بار آیا پر جڑ جمین سکت سی اندر نہیں پوری طرح گیا سکھ جاندہ ہے اس کر کنی فالدہ کنی کردہ اس لئے نمبر نمبر جمین بنو کڑی جمین بنو نمبر جمین بنو جیدے اندر بویا جاندہ ہے اپنے اپنوں کدے وچنال نمبر بناو کدے وچنال نمبر بناو پھر اگے گا اور بڑا فال لائے گا جدو کدے وچنوں اپنے چیوانچے رکھو گے پھر اپنی سمجھ دا سہارا نہیں لاؤو گے انہ نے اپنی سمجھ ایک کو وریب نیک دجھے ناصلا کی تھی باران جاندنے پترس پترس جی پترس من لو مینے جکوب نو کہہ رہا یوں میں دا گرہ میں مہ مہ رہا چکر تیمتی توما نو کہہ رہا فلپس جاؤ تو ہی دو جانے اوپے رہا یار بڑے دنو گیا پربو نے تے کیا سیے لگ دا لگ دا پربو سانے چوٹ ہی گے گیا اویاو چلیے لگ دا پربو نو گلتی لگ گیا کی گلتی لگیا کیون نے تانو اپنے کول بلایا انہوں گلتی لگیا گلتی نال انہوں اپنے کول بلایا گلتی نال نے بلایا تانو چیوان دین لگ بلایا کہ یا نو گلت پہمی اپنے چیوان چو گلت پہمی بار کڑو او گلت پہمی شتان دا وچنے بلو کی دا وچنے انہوں بار کڑو اگر آشی شونا چون دے انہوں بچنوں کی گڑو بار کڑو سمبن دیو شتان بہت شاتر نی پہنے تھی لے ویک ہی ہونے کی دے تے پر شواس رکھو کیونکہ پرمیش کیتھے بلو کیتھے او او کیتھے او بلو کیتھے او بلو کیتھے او ساڑے وچکار کنیا نو شاہ سیا کے ساڑے وچکار میں اس تو ہی وڈیگال اچتا نو داست دایا جاوانگی اسی وچنج کرنثیو دوسرا کرنثیو پانچ دی تیرہ جلدی سے جلدی سے ٹائم ساڑے کو کٹے آپ ربو بہت کچھ اچتا نو دینا چوند آیا لینلی تیارو پجندلی کنے لوگ تیارنے کئی ہاتھ لاؤن آئے نی او انہ دا تیارن پچھے جڑے ہاتھ لاؤن آئے نی او پربو کو کچھ نی پاسکتے لوگ گئے کنے کنے دن لاکے ہوندے سمجھو سمجھو کلیسیہ سمجھو سمجھو کلیسیہ نگلہ نو سمجھو پربو تا نو پریم کردائے بولو کی گردہ کئی کئی لوگ آندے نی اگر تھوڑا سسنگ لیٹ ہو گیا کئی کئی نی میرے پچھے پچھے بولیا او اپرابا ہی نی جڑنا ہوتھے ہوتھے ٹیم بڑھا لوندے شیطان گھندہ آجا آجا میرے کول آجا آجا میں منجی تیار کتی تیرے کی کتی آجا آجا تیرے لئے منجی تیار کتی آجا 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 اے ہوتھے لوگ تی میں چون یا کی چون میں او اے ہوتھے لوگ کھوشن دا او پرابا تھے ٹیم بڑھا لوندے کی لوندے بڑھا ٹیم بڑھا لوندے یو اہی نی پراج جان آجا نا اکنا تی نا تھکنا جدو ہوسٹال دے اوپر ہوسپیٹل دے اندر جدو کوئی سمدھے مریض پی آؤ دایا پائی جار جی بیٹھے نا دے پینڈ ایک پائی جی جات دے تو کریشن نے پرابو نو بجپن تو جان دے پر ایک بھی گلدہ پتا نہیں کہ پرابو دے اچھا کیا دا وچن کیا دا اور کرنا کیا پوری لات اڈی اڈیا موٹیا تاران خوبی پائی سکنجا پہ آیا چھے می نے دا ڈکٹران نے ٹائم دیتا ہی کہ ہڈی تا دی نمی آجے گی لات توٹ کی جی دے کارن ایس طرح پٹیاں پٹیاں کرون ریشا پہ آگیا ہڈی گل گی کٹ کے بار کٹ سکنجا لگا اور بولیا نمی ہڈی شیم مین چاہ جی آج تین سال ہو گی نہیں اور پہی آٹھ لگ لگ گیا کن پیسہ لگ آٹھ لگ لگ گیا تے اجے بھی منجے تے جے پتا نی شاہ دن منت پتا کیجے کئی تا نو تجھے دین گے او او بٹھا ہیرہ کھ دے جے میں فالتو چھ بول رہیا بولو فالتو چھ بول رہیا میں کہ کوئی میں ڈراما بکھا رہیا سمجھ رہے ہو تو کی لکھیا تے سنو سنو تیا نل کیونکہ میں کیوں اے شبتہ نو داس رہا کیونکہ بہت سارے لوک نے سنو سنو دیا تے سنگتی سم دیا چھ پتا نہیں لگ دا آئے ہوئی یا نہیں وہ بیٹھے ایتھے پرتیان کتھے اے دے وچ میں دارن دن آیا لکھیا دو چور سی چوری کار دے سی جترہ سی بیٹھے تو جا رہے ایک کر تو ساڈی کا دی جندگی ساڈی مجھ ساڈی 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 کل تو نہیں آپ کام کرنا کی کرنا وہ ساڈی جا جا اے میں نہیں کہ تو جا میں جیڑا کام میں وہ ہی کرنا ہے جی میں آج بیل ساڈی بلو کیا پرمیشن تاڈی کم دا حساب نہیں لائے گا کہ سنسار چھ کیتا میرے لئے کی کیتا وہ پچھے گا تُس سنسار چھ کی کیتا تاڈی مجت آئی سی تاڈی وچھا پوکھا سی بلو تاڈ آنی سی آگا تاڈ ٹمان آنی آگا سی او چیزان دا ساب لائن لین انتا نو بلائیا وہ بکھے گا کہ میرے لئے کی کیتا بلو وہ پچھے گا میرے لئے کی 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 وہ پچھے گا نو ایکس سچائی کوئی بہانہ نہیں بلو کیا سچائی دے اندر کوئی بہانہ نہیں میں لوگ پچھلی دنی دسیا سی کہ میری کول بائک سی میں ایک میٹنگ رکھی سی ایک مہینے دے جمی ہونڈ رکھی او فرسٹ میٹنگ سی جمی ہی میں ایک میٹنگ کر دیا نا تو میٹنگ رکھی سی اور اس دن تیز بارش تفان سی اور میرے کول گڑی نی سی بائک سی اور نو مجھے دا ٹائم سی کنے مجھے دا پوری تیز بارش تیز تفان چمین پہلا اتھے پانچیا چون نے تے بڑا کوچ سی کی چون نیا پر او شیشی آگے گئے او ایس طرح دییا پھر پو لگے او آلے نہ بانو کی نہ بانو او آلے جی پربون پریم آتے کر کے وکھاؤ جی پربون پریم آتے کر کے وکھاؤ سمجھ رہے اور کی لکھیا تے پڑنا سوچن کرن تیس تیران دی پانچ چوکسی کرو چوکسی اگر کچ آچیش شانت رو اور اپنی جگہ تے بلکل اپنا تیان کتھے لگاؤ پڑنا بچن دوسرا کرن تیران دی پانچ اپنے آپ کو پرخو کے وشواش میں ہو کے نہیں سب تو پہلا اپنے اپنو چیک کرو اید دانی اندر ہاتھ لاکے نہیں بلو پرمیشی دا ساب اے ساب نی مانگے کچھ کھا دا تسی کچھ کھا کے آئے کچھ کھا نا او دا ساب لین دا شرید دیا گل دیا آتما دیا گل دیا ساب لین دا آتما دیا گل دیا ساب لین دا تو لکھ اپنے آپ کو پرکھو وشواس میں ہو کہ نہیں اور لگ اگے اپنے آپ کو جانچو کیا تم اپنے وشی میں یہ نہیں جانتے کہ یشو مسی تم میں ہے بلو کیا توا دے کتھ یا ساب آتھ لاؤ یشو کتھ یا کتھ یا یشو سڑ دے اندر بلو کیا سب بلنگ کھول دین دا کھول دین دا یشو سک ری رام آن کھول دین دا کھول دین یشو سک ری رام آن کھول دین دا یشو سک ری رام آن کھول دین دا ای را کدھ کھل لنگ جدو تا دی اندر کون رہے گا تیج سان پتا ہی نہیں بلو سان نو تا لگ دا دکھ نال پر یشو نال نی پر کھول نال پر یشو دکھ نال پر یشو نج رہن دا یشو دکھ دی پر نائی دن پر پر یشو آل سی آل سی پر یشو آل سی دن آل دانو آشی چوب داؤن والا آیا اور وہ کتھے سب لو کتھے آنا کتھے آو کھوڑے اندر پر کی ہوں دایا کہ آج لوگ اینی سمندے کے پربوں میرے اندریا کیا میرے اندریا کیونکہ جیڑی گلدہ تیان کرنا ہو تیان کر دے نہیں اور جیڑا نہیں کرنا ہو تیان اس لئے پربوں نے ایک زگا تے ساڑے منا دیا نسار وچن بولیا سی متھی چجامانگے متھی بارا اسی چنگی طرح سکھنا کہ اسی کرنا کیا اور پربوں سانو کی آکھ دایا انہوں تو کیا یروشلم تو باہر نہ جائے وہ تنی گئے جن نہیں گئے تے کدی سامرت نال آشیش ہوئے کدی سامرت نال آشیش ہوئے اور او پایا جو اس دنیا چا سونے چاندی نال بھی پایا انہوں نے یوں چیز پایا جیڑی سونے چاندی نال بھی پایا نہیں جاندی اسی ویکھاں گے تھے پربوں نے کی سکھایا اس سنسار دے پیڑی دے لوکانو لوکان دے منہ دے حساب دے نال آشیش ہوئے لوکان دے من نی متھی بارا دے اٹھتی اس پر کش ساستریوں اور فریسیوں نے اس سے کہا ہے گروہ ہم تجھ سے ایک چن دیکھنا چاہتے ہیں جو میں آج جو بھی لوک چن چن مانگ دے نے چن ڈونڈ دے نے کنوں نے ٹونڈ دے کیے تھے تانو چین نظر نہیں آئے کی پربوں نے تھے کام نہیں کتے بولو کتے کنے کتے کتے کنے کتے کیڑے کامیاں جڑے نہیں کتے انہیں بولو کیسا کامیاں جڑے انہیں پتھری نہیں کڑی رسولی نہیں کڑی کیڑے کامیاں جڑے انہیں نہیں اتھے کتے سب کچھ تو اڈے بچے رہ کے کتے پر تو اڈے کول او اکھان اسی جڑہ تسی وشواس کار پاؤں دے ایک ساگہ دے پرمیشری داس پولوچی نے کیا تم تم دوسری کلیسیاں سے کام ہو کنوں تیس دی پتھری چا پڑھو گے کیا تم دوسری کلیسیاں سے کام ہو کنوں تیس دی نال نیٹے کتا اگر میں کنوں تیس دی پتھری چتا نو بچن پڑھا ما تو اتھے اس طرح پرمیشری داس پولوچی نے کیا کہ اندہ تم دوسری کلیسیاں سے کیا کام تھے کہ تُس ہی اپنا مان نیتہ کار لیا سمجھ دیو کہ پرمیشری دی چن چمتکار نئی کیتے پر لکیا اس پیڑی دے لوگ انہ نے کیا اسے کا ہے گرو ہم تُسے ایک چن دیکھنا چاہتے ہیں پرابو نے کیا اس نے انہیں اتر دیا اس یوگ کے برے اور ویبیعچاری لوگ چن ڈونڈتے ہیں دیکھو دیکھو اس جوگ کے برے اور ویبیعچاری لوگ ویبیعچاری کیایا آوشواسی نہیں کیا انہوں کیڑا وڈا شبود بولیا پرمیشنیوں ویبیعچار تنو کیا آیا مدلے شراپیت کیتا آیا جیڑے چین لابدینے کدھا نہیں ویشواس کردے کدھی گلدہ ویشواس نہیں کردے اور کدھے وچنو تے بڑھے تے ٹکے نہیں رہندے اڑے تے کھڑے نہیں رہندے پرابو دے جیوان چے حلات نہیں آئے وہ دے جیوان چے دکھ نہیں آئے نبیان دے جیوان چے دکھ نہیں آئے بولو نبیان دے جیوان چے دکھ نہیں آئے چیلیان دے جیوان چے دکھ نہیں آئے کنے جیوان چے حلات نہیں آئے پر وہ اڑے تے کھڑے رہے اور وڈیاں اشیشہ نال اس دنیا چے ایک مثال بنے تنو پربو نے بلائیا اپنے کول ایک مثال بن دے لی اس دنیا چے کیوں انہیں کیا تم جگت کی اور جڑا نگر پہاڑ تے بسدہ او شپ نہیں سکتا تو یہ شپن والے نہیں ہیں اس دنیا چے روشن اندلی بلائے گئے ہو کی بلائے گئے ہو روشن اندلی اور کی لکھیا تھے ویبیا چار اس چک کے برے لوگ ویبیا چاری لوگ چن ڈونڈتے ہیں آوشواسی نہیں کیا جاگو 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 اپنی نیند سے جاگو مسیح کے جوتی تم پر چمکے گے آمین چن ڈونڈتے ہیں چاگو کلیسیا جاگو اور کی آگے پربو نے کیا پرانتو جو نا بوش دکتا کے چن کو شوڑ کوئی اور چن ان کو نا دیا جائے گا تو پربو نے کیا جو نا بکشکتا تو علاوہ تا نوحور کوئی چن میں دیتا ہو نا کیونکہ چن لاب دے سی تو کی کیا گئے جو نا تین رات دن جل جنتو کے پیٹ میں رہا ویسے ہی منوشی کا پتر تین رات دن پرتوی کے بیتر جو نا تین دن مچھی دے پیٹ ویچریا اور انہوں نے کنے جیوت رکھیا تانو کون جیوت رکھے گا تانو کون بنائی رکھے گا جدو کی کرو گے اپنی سمندہ سہارا جدو کنوں یاد کرو گے تے کی دے وچنوں اپنے جیونچ رکھو گے بلو ایمینیو کیندا نا تینو ندیاں ڈبو سکنگیاں تے نا تینو اگ تیرا کچھ بھی کوئی حلات تیرا وگاڑ دانیل نو وشواس دانیل نو کی دا وشواس ساری رات شیراند سامنے بیٹھا رہا تا نوک گلی دا کتا پیجے تے کی ہو جاندہ بچی دا جو ریکھیا نا وشواس حلکایا کتا اور ایکو بھی میڈیسن نی لائی انہوں بول دے وشواس کی بول دے یا کننو بول دے وشواس انہوں بول دے نے وشواس یہ چھوٹا چینیاں کہ جونا تین دن مچھی دے پیٹھ ویچ کی ریا انہوں کننے جوندہ رکھیا پر کارن کیا کیوں وہ مچھی دے پیٹھ چلے گیا تا نو پتایا وہ کیوں چلے گیا کیونکہ وہ کی دی گلتو پاجریا سی پجھو گے تے کون پسائے گا شیطان نے تے پسنا ہے پسنا پرمیشن بھی تا دے تو خوش ساری کلیسیت آننا سنو پجھو گے تے شیطان تے تا نو پسائے گا اور پرمیشن بھی تا دے تو خوش نہیں ہوئے گا کینے ہوئے گا جے کدھی گلتو پاجریا کیونکہ جہونا پرمیشن دی گلتو پجیا لکھیا جیدے کارن او دے اتے مسیبت آئی پر پرمیشن سچایا وہ پریم کر دایا انہوں پھر بھی انہیں بچا لیا کیونکہ سمندر چھو تفان سی گیرہ سی سمندر انہیں ڈوب کے مرنہ سی پار انہوں میں جان دا کہ مچھی دے پیٹھ وچھ انسان جوندہ رہنی ساکتا کیونکہ ہر ایک چاہے انسان دا شریریا چاہے کوئی جیب جنتو دا شریریا ہر ایک شریر دا ایک سسٹم ایتران دایا کہ جدو او دے اندر کو چیز چلے جان دیا اپا کو چیز جمیں اپا کھاننے ہیں بچے کے چیز ایس طرح پوری دی پوری کی کھا جان دیا سمندے ہیں اور ساڑے اندر دا سسٹم ایتران دایا کہ وہ مشینہ اندر دیا کہ وہ سب کی کار دن دا گال دن دایا اس طرح پرمی منوش دا شریریا چاہے چیز جنتو دا او دے اندر دی گرمی ایتران دیا کہ اپنے آپ سب کچھ کی جان دا گال جان دا پر انہوں کنے جان دا رکھے ایتران پربنے کیا منوش دا پتر بھی کی رہے گا تین را دن پرتوی کے بیتر رہے گا اور نیونے کے لوگ نیائے کے دن اس جگ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر انہیں دوشی ٹھہرائیں گے کیونکہ انہیں جونہ کا پرچار سن کر من پر آیا اور دیکھو جہاں وہ ہے جو جوہنہ سے بھی وڈھایا لکھیا انہیں تے جونہ نیونے دے لوکاں نے کی دیاں گلنا نو سن کے اپنے من نو پر آیا اور کی دنہا جیندہ فینسلا کیتا لکھیا پربی یسو نے کیا نیاؤں دے دن اس نیونے دے لوک اٹھ کے کھڑاو کے تا نو دوشی ٹھہر ہونگے پی آہی دے پہی سانوں تے پربو دا پرچار نہیں ملیا ہی تے صرف جونہ دے جونہ تو سنیا پر میشہ دا وجہن تے تا نو تہو کی دا وجہن ملیا تہ توی پھر بھی نہیں وشواس کیتا کی نہیں کیتا توی پھر بھی وشواس نہیں کیتا تو لکھیا دیمین دے لوک دوشی ٹھے رہان گے ویکھو 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 آشی شاہو نوالی ہے ویکھو ویکھو کی کر رہیا ویکھو ویکھو کی کر رہیا میں میرے والنی انہوں بیکھو کی کائے رہے ہیں کی گا لوگی میں کہا انہوں بیکھو کی گا لوگی ہیں انہوں بیکھو میرے وال کیو کر Hero میرے وال کی ہوillon مرے وال کی ہے بول میرے وال کی ہو comercial میرے وال کیوں ویکھ دیوں لکھین چماندروں لنگڑا جو دو پستر تے یہ ہننا لکھیا ہے کلنو جارے سی کدھی ارادنا کرن تُسی کدھی ارادنا کرن دے لی آئے ہو او دی او دی آئے ہو اوڈا ٹیبل تے کھڑایا او دی الوکو کی کر رہا ہو اور کرسی تے وکو بیٹھاؤ کی کر رہا کدھی ارادنا کرنے ہو تے لکھیا جو دو پترس تیسرے پیار ہے کلنو جارے سی جو نا تے پترس تے لکھیا انہ نے ویکھیا کہ ساڑے کول کو جو پاؤن دی آس رکھ دایا کی رکھ دایا ساڑے کول پاؤن دی آس تے لکھیا انہ نے سونا چاندی دنیا ساڑے کول جو جو ہویا تینو دیننیا ایشو ناسری دنال کی ہو جا کی ہو جا کھڑا ہو جا تے لکھیا جماندرو لنگڑا ترنت کی ہو گیا بولو کی ہو گیا اپنیاں لتنا تے کھڑا ہو گیا کیونکہ کی دیاں کی دی چاہت آئیو دے ماندے اندر جڑے لوگ ادھر ویہ دینے ادھر ویہ دینے میں انہ دی گال نہیں کر رہا جڑے پربو نال وچن دا منن کر رہے نے تیان دے رہے نے اسے ہم نہیں جانگے اور پربو انوالے دینہ چون انہوں بڑا آشیش کرنا رہا اگے پڑھاں گے اسی بتالی دکشن کی رانی نیائے کے دن اس یگ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر انہیں دوشی ٹھہرائے گی کیونکہ ویہ سولیمان کا گیان سننے کے لیے پرثوی کے شور سے آئی اور دیکھو یہاں ویہ ہے جو سولیمان سے بھی بڑا ہے پربو نے کہا دکشن دی رانی سولیمان دا گیان سن لی بڑی دوروں آئی کی آئی کی دا گیان سن دے لی بھلو گیان میرے جیوان دا کلیان کر دا ہے سب بھلو گیان میرے جیوان دا کی کر دا سب بھلو گیان میرے جیوان دا کلیان کر دا ہے تی پربو اپنی وچن تے اپنی گیان دے دوارہ میرا کلیان کر میرا کلیان کر میرا کلیان کر تو کیا دکشن کی رانی نیائے کے دن اس جگ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر انہیں دوشی ٹھہرائے گی کہ سلیمان دا گیان بڑی دوروں سن دے لی آئی کیا آئی ہو بڑی دوروں سن دے لی آئی تو کیا اندہ اتھے اوہا جڑا سلیمان نالو میں بڑا ہے اتھے یوہا ایڑے سلیمان نالو میں کیا کیونکہ سلیمان ایک پاپ تو پیدا ہویا منوش سی ہی کئی دا گیان سن رہی ہیں کیونکہ انہوں میں کئی دا گیان دیتا پر اوہ ننو سمجھا رہے ہیں کی گا رہے ہیں پربو ننو سمجھا رہے ہیں کیونکہ سمجھنا ساڑے لی بڑا جروری ہے بلو کیا سمجھنا کیونکہ اندہ دوروں اوہا جنہوں سکھن دے لی آئی کئی آج جاہی نے پاڑا نہیں کئی دا ٹائم کار دیکھے ہیں بلو کیونکہ دکشن دی رانی نو سلیمان سلیمان ایک راجہ سی کیونکہ انہیں کدھی بودھتے سمجھ مانگی سی اور لکھیاں ہو جی بودھتے سمجھ دے چرچے تور دور تاک ہوئے تو آڈینال بھی ہو نگے کیونکہ پربو نے کی کیا سی کی کیا سی ایک زگا تھے پربو نے اپنے چیلیاں نال گالے کی تھی شاید اٹھائی مطی مطی اٹھائی دی گیارہ مطی اٹھائی دی گیارہ چیلے گلیل میں اس پہاڑ پر گئے جسے یہشو نے انہیں بتایا تھا ہاں گیارہ چیلے گیارہ چیلے لکھیا اپنے کارویچے بیکے کئی لوگ میں نے بول دے سار جی اہی وچن تے بڑا پڑ دے ہیں سا نوں سمجھ نہیں ہوں دی خوجہ دے بارے جان دے ہیں خوجہ ایک اندھاکیا دی رانی دی رانی دا منتری سی تیلے کیا پربیشم سیدھے بارے ایک جشایہ نبی نے ایک پوکوانی کیتی سی تیو پڑ رہا سی تیو انہوں سمجھ تیلے کیا سکھلی یروشلم گیا پر اوثو سیکھ نہیں پایا کی نہیں پایا سیکھ نہیں پایا تیو واپس آ رہا سی کی آ رہا سی واپس آ رہا سی بلو کی گا رہا سی کیونہ میری یہاں گلنا چنگیاں نہیں لگ رہی ہیں کونیاں کونیاں جنہوں چنگیاں نہیں لگ رہی ہیں کونیاں ایسا منش جہاں پربودی بچندہ ورود کر رہا کونیاں کونیاں یہ پربودی بچندہ گلدہ ورود کر رہا ہے سگاں تے کون کا رہا ہے پربیشم نے کیا میرے بارے کچھ بھی کچھ بولے کچھ کہے او دا پاپ ماپ کیتا جائے گا پر پویتر آتما دے ویشے کچھ وہ ادھا سمجھے گا تھی وہ دا پاپ ماف کون ہے ایسا بیکتی کون ہے ایسا بیکتی جیڑا انہوں عجیب لگ رہا ہے کون ہے اوہ شتان کنوں لگ رہا ہے آجیب بار آجان کی آجا گندیاں آتما میں ایسیاں پرمیشہ دا آتما دا زلال اسے گا تھی ہے کیا تھی گیارہ چیلے گلیل میں اس پہاڑ پر گئے سے ایسا نے انہیں بتایا تھا انہوں نے اس کے درشن پاکر اسے پرنام کیا کیونکہ اوہ تھے کون سی اس پہاڑ دے اوپر کون سی اے تھے کونیاں کدھے کول آئیاں سی بولو کدھے کول آئیاں پرمیشہ کول آئیاں پرمیشہ کول آئیاں درشن پاکر اسے پرنام کیا پر کسی kosten کسی کو سندے ہوا شاک ہویا جو میں آج جو بھی کئی آنے شاک ہویا لکھیا کسی کسی نے انہا دے بچوکی ہویا کہ جو گل پربو نے کہییا کہ ساچیا ایتھی کچھ ہوں انوالایا کہیاں کئی آنے لکھیا شاک ہویا کیوں ہویا پرگو کی کیا پربو نے ایشو نے پاس آگر کہا سرگ اور پرطمی کا سارا ادھکار مجھے دیا گیا اس لیے تم جاؤ سب جاتھیوں کے لوگوں کو چلا بناو اور نے پتہ پتر پویتر آتما میں کی کرو اس نام میں بھپتشما دو اور اگے اور انہیں سب باتیں جو میں نے تمہیں آگیا دیا ہے فرانہ ماننا سکھاؤ اور دیکھو میں جکت کے انت تک تمہارے ساتھ ہوں میں جکت دے انت تک کی رمانگا تاڑے پر جاؤ جا کے انہوں نے بولو پتہ پتر تے پویتر آتما دے نام تے کی کرو بھپتشما داؤ اپنے پاپا تو موڑ آن کی کرو موڑ آن تے جو گلنا میں تا نوں دسیاں نے سکھائیاں نے انہوں میں مننا کی کرو سکھاؤ کی کرو نا نوں مننا میں اور دیکھو جکت کے انت تک میں تاڑے او تاڑے نالیا بھلو کون تاڑے نالیا آج کون تاڑے نالیا چیتو دو ادنے لکھی ہمارک دے کنارے تے پربو جاریا سی تے اوچی اچی کر لگے ہے داؤ دی سنطان ہے داؤ دی سنطان ساڑے ہوتے کی کرو کی کرو دیا لین آج جو دی کہ گمون آج جو پون آج جو کچ کی کیا انہوں نے کنارے تے دو انہیں بیٹھے سی ہے داؤ دی سنطان ساڑے تے کی کرو دیا کرو اوچی اوچی بولنے لگے کی کرو لگے چلیاں نے اس پیڑوں دے چپ کرو تُو ہی کی شور پایا ہے پھر اوچوپ ہوئے اوچوپ نہیں ہوئے کیونکہ اوچی مل لینے چاہنے اوپنی شفا لینے چاہنے چنگیائی لینہ چوندے سی پربو دے کولو او چپ نی ہوئے او رکے نی جیڑے روک دے نی پربو او کچھ نہیں پاسکتے جیڑے واد دے نی او پاؤنگے بلو جیڑے روک دے نی او نی جیڑے واد دے نی میکیا او پاؤنگے او سگال تو رکے نی بثیرہ چپ کر آیا او چپ کرو چپ کرو او نی ہوئے پربو نے کیا کونیا آن دو ننو کیونکہ نا دی اندر تے چاہت سی کہ دے لی چنگا ہو جاندی چپنی ہوئے اپنی گالتوں اسی میتتت تک شانت نی ہونا جت تک اپنی آشیش کی دے کولو نی پاسک دے لکا تھارانچ سننیا نا ایک ویدو آرت دے بارے سننیا کیوں اپنی نیاون دے لی او ہٹی نی جید کر کے که دے کول جاندی رہی تھکی نی حاری نی جویں کچھ لوگ تھاک جاندے نی حار جاندے نی تے مارگو بھی بدل لین دے نی را بھی بدل لین دے نی تھکڑا نی کتے یا پربو وہ نے کہا میں جگت دے انتک کی روانگا جاؤں انہوں میریاں گلنا مننیاں سکھاؤ کی کرو انہوں کیونکہ من دے نی ہو سکھ دے نی ہو جو میں تا نو سکھایا تو اسی تے کر دے انہوں بھی سکھاؤ جاؤں انہوں جا کے دسو کہ میں جگت دے انتک کی روانگا تھڑے نال روانگا سمجھ رہے ہو پر وہ نے اپنی آشش پانتوں رکھے نہیں پربو نے کیا آن دو تو پربو نے بولیا کی چوندے ہو تونے کیا پربو سا دیاں اکھاں کھول جانے وہ نے بولیا تا نو شاہ سے کہ نا سانیا تا نو شاہ سے کہ میں تن چنگا کر سکتا بولیا یس کی بولیا کہ نیا لوگ کنو شاہ سے کہ پربو سا نو اچنگا کر سکتا میری آشش نو دے سکتا میری کٹین نو پورا کر سکتا میرے جیوند چو ہر حالات نو ہر دوکھ نو بار کٹ سکتا کٹ سکتا کٹ سکتا کی نہیں کٹ سکتا میرے جیوند دی ہر ضرورت نو میری ہر آشش نو پورا کر سکتا کیوں کہ وہ میرے نال ہے اس لئے پربو نے کہا کی تنو شاہ سے بولیا یس بولیا جا جاو تا دو شاہ سے نے کی کی تا تا لکھیا اس سے کڑیوں نہ دیں اکھا اس سے کڑیوں نہ دیں اکھا کیوں گیا کھول گئیا رب اتا دیا میں آج ماندیں اکھا کھول لے تاکہ تسی اس دی بلاہت نو سمجھ سکو کدی بلاہت نو سمجھ سکو پرمیشکی چوندھا یا توڑے چیوان تو چاند لو کی گار لو کلیسیا چاند لو کہ پرمیشکی چوندھا یا اے سنسار دے کمہ دا ساب نہیں ہونا جو پربولی تسی کی کم آیا کی کی تا وہ دا ساب ہونایا بولو کی دا ساب ہونایا اس لئے اڑے تے کھڑے رہو کی رہو اڑے تے کھڑے شتان بڑا شاتریا شتان بڑا شاتریا جو تو پرمیشنے فلپس نو چڑیا پہلے ہی ہو دے سامنے حلات سی پہلے ہی ستفنس دے کارن چلیا نو جڑے لوگ سپسما چارس نو دے ہوئے فیر رہے سی لکھیا مار رہے سی تے فلپوس دوسری جگہ تے چلیا گیا چلیا گیا اوٹھے تے پرمیشنے استعمال کیتا کیونکہ دا من کیدے نال سی جڑیا حلاتہ نال نہیں جڑیا سی دکھہ نال نہیں جڑیا کیدے نال جڑیا سی من پرمیشنے انہوں استعمال کیتا تا نو می کرے گا جو تو تاڑا من کیدے نال جڑیا رہے گا جو تو تاڑا من کیدے نال جڑیا رہے گا تا نو می استعمال کرے گا تو لکھیا اوٹھے تے استعمال کیتا ہی گتا پھر دوجی جگہ تے پربو نے کہا اٹھ فلپوس ریگستانی مارگ والے جا جو گاجہ نو جاندہ یا تو انہیں کہا نا نا پربو او در بڑا اکھائی او بڑا اکھائی او در تے پانیم نی آن کوئی روکھ نی آن گرمی بڑے بڑے میں مرنہ یا میں مرنہ ہوتھے جا کے اور کوئی دسو اور جگہ اور جگہ جا مانگا کی کرانگا میں میں کی کرانگا میں اے بڑے اکھائی او در تے پھر دسو کوئی شاچووووالا کوئی شہر روکھ راکھ ندیاں نو دیاں فالپھول ووا لگے میں اوٹھے چل جنگا اتھے نہیں جا سکتا انہیں ادھا کتا بلو ادھا کتا ہونے کتا ہونے کتا کنی کتا وشواس ہونے کتا کنی کتا وشواس ہونے پربو دی کال دا وشواس کتا کنی کتا ہونے لکھیا ترانت او سنکی تے انہیں او کامنو کتا تے جے انہیں کتا تے ڈے گدا تے اندویا نہیں مار گیا ہائے جیویں اسی انہیں ہائے لٹے گئے ہائے ماں ہی آئے بڑا بورا جے سار جی ہائے پیڑ نے تے رات دی مار لیا کی گار لیا ہائے میرے تے سرچو پیڑ جان دی نہیں ہائے پتا نہیں لکھیا ہوا بچ اوڑا کے لیا گیا پرمیشن نو کی میں لیا گیا این آئے تے این لیا کے جاوے گا جیویں کچھ ہویا ہائے نہیں تا نو جیو کی دی گال دے بچان دا وشواس کرو گے مار خب کے نی گیا اور ایکستانی مار گلی لکھیا پربو انہوں ہوا چا اوڑا کے لیا گیا اور پہنچ گیا ایک سینکٹ چھو تھے پہنچیا کنی پہنچیا پہنچیا کنی پہنچیا نہیں ہاں تے بچان چھو پڑ کے دیکھنا کی پڑ کے دیکھنا اس بچان نو پڑنا رسولان دے کرتو آٹھ دیاہ دے وچ لکھیا آیا میں پڑانا نہیں جاندہ جا کے پڑ لیو تے لکھیا ہوا چا اوڑا کے لیا گیا کی لیا گیا انہوں جننے دردان دے مارے نہیں جننے دردان دے مارے نہیں جننے دردان دے سب آنے دے نہیں پربو اوڑاوے گا ہواچ کتنا ہے کشبد بدلنا تے اونوالا ہے بلو کتنا ہے شبد اوڑ کے جاویں گا میں اسمان یہ شراج جدو بدلان تے آوے گا سانو اپنے نالی لے جاوے 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 گا ملخص نوز ہیں نائی 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 ننا جوشنی منا مانگے میاں نائی 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 Ka Goti Saté موسیقی 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 ناچی ناچی کے آج ناچی جشن منا مانگے ناچی ناچی جشن منا مانگے ناچی 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 رمائے اپنی زندگی پاماگے ناچی ناچی کے آگی ناچی جشن بنا مانگے ناچی ناچی کے آگی ناچی جشن بنا مانگے ناچی ناچی کے آگی ناچی جشن بنا مانگے ناچی ناچی جشن بنا مانگے ناچی ناچی جشن بنا مانگے ناچی 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 جشن بنا مانگے ناچی 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 جشن بنا مانگے موسیقی